اسلام علیکم ایوریون مائی نمیز مومن علی منشی آپ دیکھ رہے ہیں گیالیٹسی لولی ورڈ this is اممہ ٹی وی اور میں جی ہاں ہم واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی مزہدار اپیسوڈ کے ساتھ لاسٹ وی کے شو کو آپ سب نے بڑا پسند کیا بڑا انجوئی کیا اور خاص طور پر دل نادان کی ریویو بھی تو بھئی واوا ہو رہی ہے اتنا لوگ اس کو پسند کریں انڈسٹری کے لوگ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا انجوئی کیا ہم ہس ہس کے لوڈ پورٹ ہو گئے اور واقعی بہت مزہدار تھا وہ جناب آگ وہ پاپڑ وہ متنجن وہ خاکی لفافے کے وہ جو زین کلپ انسٹا پر لگاتا ہے میں نے نامینرک میں کا زین جو لگانا لگا میرے دلیں نانکار لگا دی کیونکہ میرے دل سے میں نے اس سین کو اتنی دفعہ دیکھا میں نے سوتے ہوئے دیکھا میں نے اٹھے کے بعد دیکھا مجھے یقین آئے اللہ میں کیس طرح انہی خائی کلاس امین لوگ اللہ میں جناب آدھی پا رہی ہیں چڑھے پاپڑ کھانے پاپڑ کھانے پھر چڑھے 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 کا مزید کی بات ہے دل نادان وہ کہیں نہیں کہ اممہ نے ایک نئی زندگی دیا دیا ہے بڑا پھوس سا ڈراما ہو چکا تھا اممہ کے ریویوز اور اممہ کے مسٹر بین اور گیٹ خلی کہیں نہیں کہ اممہ جان پڑ گیا نا دراماک اندر اس کے لئے سن میرے دل کا ریویو لوگوں نے پسند کیا اور کہیں نہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اممہ آگے کیا بولیں گی اور لوگوں کو لگا اممہ کا ہاتھ تھوڑا ہولا تھا کہیں نہیں کہ سٹارٹنگ میں تھا اممہ بھی ذرا کہتی ہیں کہ دراما سٹارٹ ہوئے تھوڑا آپ دیتے ہو اممہ کے لئے سبقا غلط نمیس گائیڈ کہ اممہ آپ سے دے دیتے ہوئے سبیرا یہ مانو ہے کہ اممہ کو پہلی اپسوڈ کر ریو کرنا نہیں آتا اممہ آپ اپنا style کرتی ہو پر آپ کے پہلے پہلے پھڑے گھبران جاتی ہو مجھے لگتا ہے میں بلکل ہی گھبران دی میں بلکل ہی گھبران دی جس طرح لگتی ہے میں اسی طرح اس کی اپینین دیتی ہوں جیسے درد بڑھتا ہے بیسے ڈاکٹر دوائی بڑھتا ہے مجھے تھا کہ کہانی تو بتائیں کہانی کیا تھی کردار کیا تھے تھوڑا کہانی کیا تھی کردار کیا تھے یہ تھی ماں نہیں دست سگھ دی تو دست دے کر اب نیکس سے پر اپسیوڈ میں بھی گھیل میں ہے کہ جیسے کہ کہانی آگے بڑھتی اممہ چیدر بڑھتی ہے اور اممہ فنالے پر بم پھوڑ کے آگے بڑھتی ہے اس لئے باقی لوگ نے سارے ریوز پسند کیا بگ بوز کی بہت چچوی کومنٹ بھی بڑا اس کو پسند کیا اور بگ بوز کو ہی میں خود بڑا انجوائ کر بگ بوز ہے فل آن پیس پکڑ لیا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں ایک تیسرا شو پھر سے کرنا پڑے کہ بگ بوز میں بہت کچھ ہو رہا ہے آپ اگری کرو گی بگ بوز میں اتنے کریکٹر ہیں اتنے کریکٹر ہار کریکٹر اپنے اپنے جگہ پر اتنی جلدی وہ بانگئے ہیں ہفتے کے اندر پروپ ہفتے تو ہفتے پروپر ایکویشن ڈڑائیاں دشمنی آنکردار بن چکی ہیں کارنویر کی ناسی چڑھ جو ہے بہت سے بہت سے بانڈ بان چکے ہیں اچھا اس کے علاوہ باقی میں ایک بار پھر آپ ویاد کرا دوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اگرس کر لیں کچھ لوگ کومنٹ بھی کرتے ہیں آپ لوگ یہ چینل کے سبسکرائبر پھنچ جاتے ہیں تو پتہ نہیں آپ سبسکرائب کریں گھنٹی بجائیں اور آپ تو گھنٹی بجائیں اچھا اممہ ہم لوگ شوگ کی شواہدو کریں گے اس سے پہلے دو باتیں ہمیں کہنا چاہوں گا ایک تو لاسٹ وی کافی لوگ نے کومنٹ کے آپ نے پنجاب کالج کیس کی بات تھی ہمارا شوٹ سنڈے کو تب تک بات اتی سامنے آئی بھی نہیں تھی سنڈے رات کو لیٹ بات آنا سٹارٹ ہوتی منڈے کو زیادہ بات نے ہیٹ پکڑی اچھا بات ہیٹ پکڑی نہیں پکڑی میرا جتنا علم ہے مجھے جب اس چیز کی خبر ملی میں نے انسٹا پہ اپنے حساب سے جس طرح میندکار کرا کے میں نے سٹوریاں لگائیں مجھے جو کچھ لگا تھا میں نے جو میں نے آج کہا ہے میں نے سب سے پہلے میں نے سٹوری میں جو میرے دل میں تھا جو مجھے لگا تھا میں نے فوراں سٹوری پہ انسٹا کی سٹوری پہ میں نے لگا دیا تھا جب شربانو والی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی تو بات پتہ کہیں نہیں کہ ہم نے what's the for اور میں نے بات نہیں کی کہ وہی بات ہے ایک سائٹ پہ جا رہا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے بالکل جھوٹ ہے بات کہیں نہیں کہ یہ دماغ اس بات کو مان نہیں پا رہا کہ اتنا مطلب کہ مطلب اتنے بچے نکل گئے اتنی بات ہو رہی ہے سب کچھ ایسی ہے کہ امت ہے ہی کچھ نہیں میں صرف ان لوگوں سے ملنا ہو چاہتی ہوں کیونکہ جو کسی کو مس گائیڈ کرتا ہے اب جو مجودہ حکومت ہے ان کو جنہوں نے مس گائیڈ کیا کہ ایک چیز ہے کس طرح دنیا کو اندہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ اس چیز پہ کچھ کرنے کی بجائے کہہ دیا کہ وہ چیز ہوئی نہیں یہ والا واقعہ اتنا دردناک تھا کہ میں انڈیا والے واقعہ بچی ممتہ والے واقعہ کے ساتھ میں اس طرح جڑی ہوں اس بچی کی ایک ایک پالکی مومنٹ اس حادثے سے لے کے اب تک میرے پاس ایک ایک لمحے کی رپورٹ ہے اب وہ معاملہ بھی مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس کا بھی ممتہ کا بچی کا ایک ایک چیز کلیر پتا چل رہی ہے کس نے کیا 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 اس میں بھی پاور کی گیم اب اس میں جو مجرم ہے وہ بہت پاور فل ہے اب جو بچی ممتہ بچاری ہے وہ مر گئی ہے ڈاکٹر وغیرہ بچے اس کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں پھر اب جو مجودہ ان کی حکومت ہے وہ بھی اپنے صاحب سے پاور فل لوگوں کا سائٹ کر رہی ہے تو جس طرح ایک چیز نظر آ رہی ہے بچے اس کے لیے نکل ہیں اس کا بھی کلیر ہو جانا چاہیے اب پاکستان میں بھی مجھے سب سے پہلے تو یہ کہ واقعہ ہوا مجھے یہ بحث ہو رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں جھوڑ ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا اب ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح انڈیا والا واقعہ اتنا اس کا تھا اسانیہ کا دکھ تھا کہ اس طرح کے واقع انڈیا میں بہت ہوتے ہیں ہمارے پاکستان اس کی شراء اس طرح نہیں تھی اتنے افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان میں بھی اب یہ شرح اتنی بڑھ گئی ہے یوٹیوب پہ آئے دن میں اس طرح کے واقعے دیکھتی رہتی ہوں فلان سکول میں ایسے فلان پرنسپل نے کر دیا ٹیچر نے کر دیا کتنے دکھوں کی کتنے افسوس کی بات ہے مریم بیٹا تیرے لیے میسیج ہے میسیج یہ ہے کہ تجھے اللہ نے پاور دی ہے اللہ نے پاور دیا اللہ نے اس کا حساب لینا ہے اے بندے میں نے تجھے وہ پاور دی تھی جس کا استعمال کر کے تو انصاف کر سکتا تھا اگر اس پاور کا استعمال نہیں کرنا ان چیزوں پر کرنا ہے تو وہ پاور اللہ میاں چھین بھی سکتا ہے اب بیٹا تیرے پاس پاور ہے تو ایک عورت ہے میں بینظیر کو ہمیشہ love جو میرے دل میں بینظیر بھستی ہے بینظیر ہاں مورتوں کے لیے عزت کا سمبل بن گئی ہوئی ہے میں چاہتی تھی مریم بیٹا آپ بینظیر نہیں ہے آپ اگر پاکستان میں کوئی لڑکی کے پاس یہ والی چیز آئی کیا تو تو اس چیز کو بینظیر کی طرح لے کے چلے بیٹا تو نے چیز کا کیا کیا ایک اتنا بڑا سانیا ہوا اس چیز میں لے کے اور بچے جڑی شہر بان رہے ہوئی میری اللہ او بچی کے تیری بھی پوسٹ ایڈی و ڈی سی وہ جب اچھرے والا واقعہ ہوا میں اتنی اس بچی سے متاثر مہن کو ہائے کتنی عظیم بچی ہے اپنی زندگی میں اے بچی میری ہیر بان گئی میں کہا ہائلا میں فلما ڈرامی دہنے بچی آم زندگیج کر دی بھی اب جب یہ والا بچی والا سانیا ہوا ہو ہے اے بچی میں اسے دن انسٹا دے تصویل ہے جب اچھا والا واقعہ ہوا تھا تب اس بچی نے کس کے جیسے پولیس میں ہوتا ہے چھوٹیا کی ہوئے پورا اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے اب یہ والا واقعہ پورے کا پورا جھوٹا تھا اس میں اس بچی نے بال سٹیٹ کر کے ایک سائٹ پر پونی کر کے وہ جو لڑکی کے ماں باپ باپ جو چچا بنائے میں ان کے ساتھ کھڑی ہو کے سارا کچھ کھا رہی ہے وہ صاف ایک فیک کہاں نہیں لگ رہی ہمیں ایک بات میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی کوئی کانکریٹ ثبوت نہیں آبا رہا تو وہ معاملہ بڑانا اس طرح ڈاما ڈول ہو رہا ہے میں کہا نہیں ہا ڈول چاپالو معاملہ جوت اس ہی کرنا کر لو میں کس طرح اس چیز کو مان لوں کہ ایک نہیں ہوتا کہ ایک چیز ہوئی نہیں ہے اس کیلئے سارے پڑے لکھے بچے دو ہزار چوبی کے بچے ساتھ 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 بچے بچے نے اتنی بڑی بچے باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں تو وہ بڑے بچے اچھا کڑیاں منڈے سارے نکلے پہنے اس چیز کیا کیس طرح کسی کہہ سکتے ہو کہ اگر اور جو پروٹسٹ کرے ہیں جس طرح ان کو ڈیل کیا یہ بھی غلط بات ہے کہ یہ اگلی پیڈیا ہے اس ملک کو انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے تو آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے بہت غلط بات ہے دیکھاؤ کہ آنے ویڈیو سوارا آ رہی ہیں کم آ رہی ہیں کہ اس کی سوشل میٹر زیادہ اس کی بات لوگ نہیں کر رہے بات جو ہے کچھ ویڈیو سامنے جو آ رہی ہیں ان میں صاحب دیکھ رہا ہے کس طرح ان کو ٹریٹ کیا آزارہ بچے کو دے بھی غلط بات اماں جو پروٹسٹ کرے ہیں آئے آگے نا دراموں میں فلموں میں ہوتا تھا کینسر عام زندگی میں نہیں ہوتا تھا ہمارے زمانے میں ٹی وی ہوتی ہم نے صرف فلموں میں کینسر کو ہوتا تھا ہم رو رو کے مرتے ہوتے اب یہ وقت آ گیا کہ اب کینسر کی بیماری اس طرح ہو گیا کہ جس طرح ہمارے زمانے میں ٹی وی ہوتی تھی اب اسی طرح میں یہ کہنا چاہتی ہمارے زمانے میں کیسے گا تم سات دن لگی سی کہ اب اگر یہ والی چیز کی شراب بڑھ گئی ہے گناہوں کی سارا کچھ یہ وہ کر کے اب اس میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہاں ہاں چھو کہ کہنا چاہتی ہی کہ اب انڈیا ہو جائے یا پاکستان ہو جائے اب صرف یہ چیز فلم و ڈراموں میں رہ گئی ہے میں نے اتنا دو ہزار چوبیس میں اپنی گنے گار آنکھوں سے وہ واقعہ جن پر سزا بنتی تھی سزا نہیں ہوئی پاورفل لوگ اپنی پاور کے بہت میں جیت گئے پھر میں بچی ممتہ والے واقعہ کی کہوں گی کہ وہ پورے کا پورا سو ایک میں سے خندر تک اس میں بچی ممتہ کو انصاف مل جانا چاہیے تھا ابھی تک نہیں مل رہا انصاف نہیں ملتا سب میں انصاف نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں میرا خیال ہے ایشیا میں انصاف بلکل نہیں ہے بعد ملکوں تک نہ میری انگریزی ہے نہ میرا علم ہے مجھے نہیں پتا وہاں کیا حساب ہے ایشیا میں میں نے اب یہ کہہ کر لیا کہ بس اب فلموں میں ڈراموں میں دیکھ کے خوش ہوں گے کہ یہ چیز ہو جائے گی عام زندگی میں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں پکا چیز پر کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا سوائے ہم اپنی خموشی پہ اپنی بغیرتی پہ رونے کے دکھ کرنے کے اللہ سے فریاد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کہا سکتا ہے کئی انصاف نہیں ہے کوئی بات ہے وہ ایک سیکل چلتی ہے کچھ ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں آواز اٹھاتی ہیں پانچ دن چھ دن ہفتہ دو ہفتہ اس کے بعد اگلا مود آ جاتا ہے اس سے آواز اٹھتی ہے پرانا پچھتے مدیر کیا ہوا کسی کو پتا کچھ نہیں ہے تو کہنی غلطی ہے ہماری بھی ہے کہ ہم لوگ بھی آواز کو ایک پوائنٹ تک لے جاتے ہیں پھر سب اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اگر شدہ سے آگے بھڑو کچھ کرو تو کچھ اس کا ڈیزرل بھی آگیا تھا اللہ ان کے مدد کر رہا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی سارے بہت کامچور اپنے آپ کو بڑھا دو ہم بہت کامچور قوم ہے ہم بس بولتے ہیں کرتے ہیں کہ تو کچھ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھ رہیں گے ہو جائیں گے کوئی پروٹیسٹ ہو کچھ ہو ٹھیک ہے بچی ممتا کے لیے انڈیا میں ہو رہی ہے بچے ہڑتا آلتے بیٹھ گئے نہیں ڈاکٹر انہاں جڑی وزیر کے کچھ ہے ممتا جڑی ہے ممتا نے غصہ چڑھ گیا ہے ممتا کہتے ہیں تو اسے کی کر دے پہ ہو اب ان کا مسئلہ حال بہرکار ہی نہیں رہے کہ اس چیز کا ساپ پتا چاہ رہا ہے کہ وہ جس آدمی ڈاکٹر جڑا پرنسپل ہوتے دا آگا ہے انہیں سارا کچھ ہے چیز کیتی ہے وہاں پہ تو بچے کھڑے ہیں نا بتا نہیں آپ کوئی نہیں کہنے نہیں پاور دی گئے میں رانو سب جگہ پاور کی گئے میں ہیں کسی غریب کی کسی کی نہیں سنی جانی سنا تھا نا اے کانون جس کی لاٹھی اس کی بحث اسی کندرسیہ ساڑھے بچبان دیسیہ اس کندرسیہ ساڑھے جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے کہ لوگ دو ہزار چوبیس میں دنیا اتنی ترقی کر گئی دو ہزار چوبیس میں جس کی لاٹھی اس کی بحث ایک ایک بندے پر یہی چیز لگو آگئی ہے بس کچھ بھی نہیں آپ تو دکھی نوٹ پر کہنے کی ہے تو بہت بلیک حالات ہے ملکے بھی ہر طرح دیکھو بہت ہی حطرما یو سی اور دکھ ہے اور بس اسی نوٹ پر آتی ہیں چھوٹی بریک لے کر آتی ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں ریویو ٹائم ریویوز کی شروعات ہم سب سے پہلے کرتے ہیں ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کے ساتھ تو وہ اس ہفتے کیسا رہا اچھا بس اس ڈرامے کی بڑی مزید کی بات ہے کہ میں اممہ کا کسی ہفتے کا بھی ریویو کارٹ کے کسی بھی ہفتے لگا دوں نا تو پتا ہوں چلے گا کونس ہفتے کا ریویو تھا ہر ہفتے وہی اممہ کی تین چار باتیں ہوتی ہیں ہمارا ڈراما بڑا پسندیدہ ہے شرجینہ اور مستہ دکھاتے ہیں کہ اس طرح آپ کو پیسے نہ ہونے کے باوجود سچا پیار ہو تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں انہیں آج کپٹی دے آج میٹ کریں آج دوبارے پہنٹ کی عدیل کمینہ ہے یلو کیب آگئی رباب نے بتمیزی کی بستی کی پچھلے دن چھ سات ہفتے بھی ہی ہو رہا ہے پچھلے زندگی دن چھ سات ہفتے ہی ہی ہو رہا ہے پچھلے زندگی اس ہفتے کیا ہوا سارات آپ نے ریو کر دیا پچھلے زندگی سارات پر کیا کہ آپ ہیں بتاو میں نے چنگل آیا تھا پیا ہنم فاہد ہزا میں پیا کشن کا سا شرجین نے پرچھوانے میں نے کہا کہتے ہیں چھڑپی ہوتا را جی وہاں سے درامار کارڈ ہو گیا ہے اچھا کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کچھ کچھ نہیں ہے میں نے کہا کہتے ہیں نہیں اب ہنے جو کارڈ ہو گیا جیسے جو ہلا آگے اچھے مومنٹ آئیں گے آئیں گے وہ ہونے کہندی پہنے کہندی پر آشن دا پیا اچھا اچھا لو جی شرجینہ بچی اپنی جگہ پہ اور مصطفہ بچہ اپنی جگہ پہ میرا زیادہ کیس اپنے بچے مصطفہ کے لئے ہے شرجینہ کے لئے بھی ہے شرجینہ کے لئے تھوڑے سے پوائنٹ کام ہے کیونکہ اب نا شرجینہ ماں ساتھ کے اس بچی کی پہلے میں اس کی سائی لے لوں شرجینہ کا جیسے فرسٹ بیبی ہے نا جب فرسٹ بیبی ہوتا ہے تو لڑکی کی زندگی میں اتنے جسم میں ایسے تبدیلی آتی ہے مصطفہ سے گلا کر رہی ہے ٹائم سارا کچھ تو اس میں شرجینہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ شرجینہ بچاری اس فیس سے گزر رہی ہے اب شرجینہ نا ہار ٹائم نا وہ گانا میں خلال سنتی ہے صبح اور شام کام ہی کام کیوں نہیں لیتے پیا پیار کا نام ملے نا جس کو کام سے چھوٹی ایسے سجنہ سے میری کٹی 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 ندیا کا اچھی ایسے austandas کٹی 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 کٹ لڑا لگے اب مصطفہ بچہ وہاں جو پہ گیا ہوگا اب پہلے تو اس کے گھاروں میں کا ٹرومہ تھا اوہے بعد جیڑا نکھتا جوزف جوزف تین تھے مریقہ والے کڈن کو مریقہ لندن جتے بھی رہنا نکھتیا تھا پاکستان پہ جن تیرا سے کریے براہ شرطہ تھا جوزف نے توکھا دیتا اس سے اس پہ اتنی میند کے بار جوگا ایک بندے پہ چیز پوری محنت کی ہو وہ بندہ اب وہ مصطفہ ہی تھا شرجینہ کا پیار تھا شرجینہ کی طاقت تھی خودعتمادی تھی جو مصطفہ پھر کھڑا ہو گیا ادھر وائز مصطفہ کے گھر والوں نے جس طرح وہ تھا ملیدہ گرینڈر جی بنا کے پیس کیا ہوئی ایسی نا کہ لوزر نکمہ کچھ کاری نہیں سکتا تو مصطفہ نے کھڑے نہیں ہو سکنا تھا انہوں نے کھڑا ہوں دیتا ہے یہ تو شرجینہ کا پیار تھا تو جو مصطفہ پھر بچار آئی چیز پہ لگیا اب مصطفہ اتنی وہ سخت محنت کر رہا ہے وہاں پہ گیا ہے محنت کرتے کرتے وہاں پہ سو گیا اس کے بعد وہ گھار آیا ہے اس کو آدھا گھنٹا ہوا بھی گھار آئے ہوئے پھر وہاں سے کال آ جاتی ہے کہ ایسے یہ وہ سارا کچھ پھر وہ گیا وہ کون سی مستی کر رہا ہے کہ اب نا مصطفہ کمرے میں بیٹھا ہے یہ نہ کھانا کھا رہے ہیں مصطفہ کہ کتنا اچھا لگ رہی ہے شرجینہ ایسی چل رہا ہے تھنڈا بیٹھ بے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تھرڈ میں بیٹھ کے کھانا کھانا موضہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ایل فاظ گھوڑ کھانا کھا رہے ہیں ناری فن آ گیا اب پھر وہ ایسی والا کمرہ کھانا چھوڑ کے پھر وہ کون سونے چلائے گا اب اس سارے سنیریوں میں مستفا کون سی مستی کر رہا ہے کہ جو شجینا چیز کا کاریا ہے شجینا مہا سکتے ٹھیکے تیرا بچہ ہون والا مہا سکتے اللہ تنزینگی والا بچہ دوے اللہ پہلے تنزینگی دوے پہتر بچے دوے پیٹا کسی ایدر دنزینگی پرنگی موگ کر لیا ہے کہ دیل لالا بٹا میرونگو ٹی ویڈے لیا ہے پھر ماں دے لیا ہے وہ نہیں کرنا جا بیٹا اپنے کار جا اپنی امینہ مستی کر لیا ہے ایڈا ترہا اب میں بچے دوے پہلے اور دی کٹی دوے ہوں گلے کے کارنیاں مستفا آنا ہے کہ مستفا چنگا ہے گلا کیا ہے مستفا نے کہا کہا جا گیا ہے مہا سر جیناں تھیارکے مہا سر جیناں تھیار کر دی رہے ہیں مستفا پہنے بچے دنزینگی دوے مہا سروب سے نہیں آسکے ایسے بیٹا ہوں میری شر جیناں گیا ہے میں موستفا درسانہ کہ میں کپرے پا کے دیارتے میں گئی نہیں ہے بیٹا میں نے نکال دا سما تارے اببہ جانجے دے سینا میرے میاں جی میں بہت پیار کردے سی سوچوں پانچ جگہ جاندے سی پچانوے جگہ پناہ بوتھالا کے پر جاندے سی بچیاں دی پیرنس میٹنگ سکول دا کوئی چیز بیٹا بڑے بڑے مومنٹ ہوندے جیسے آرہ فلو کلے ہی جھڑا پہنے تی بیٹا تسی حقیقتے چل جاندے تارے پیارنے پہنے پہلی خوشی سے کیا میرے موسطفاے زیرت ڈانس کے ساتے کو رہنے پیارنے پہلی موسطفا ڈانس کارے پہنے پہ لیے موسطفا آہ دی مینے پہ سوٹ پائیں گی تو جاندی ہوتے تو جاندی ہوتے تو چرچڑی ہوتے میں سیبت میں کھتی کہ نکارج پوری مچانی ہے کہ مستفا نہیں آیا تو سونی تیا آ رہی ہوتے جاندی لوگ کی تین اتریفہاں کر دیا تو کٹی سونی لاغنی پہی ہے تو دیکھ دارو ہوتا ہے نیشہ جینا تین مونڈان ہے تو ہی کھوڑی ہوتے ہیں تیرہا تین کسی اور پاس لگتے ہیں دو منزلوں چاڑھ کے اندی گندہ ہے تیرا ملا تو ہوتے آن دی پساڑ دی میرا مستفا نہیں آیا میرا مستفا نہیں آیا پساڑا تیرا کسود پھر مستفانا لڑی تو ہو کی کتنے ہیں فلانا یہ وہ مستفانا لڑی پہشی پہ مستفانا کہا تیرا جڑا ابب پہ لے دن تو میرا خوندہ پیاس ہویا پہا تیرے ابب نے پھر میری بیشتی کی تیرے اببہ کیا لگا کہ میری تی دو منزلہ چاڑھ کے جاندی دو منزلہ چاڑھ کے آن دی اوپر نیچے سیڑھیاں کرواتے ہو کمزور ہو گئی میری بیٹی آن دی جاندی دو منزلہ چاڑھ دی چاڑھ دی چاڑھ دی منزلہ لڑکی نہ رہا جو تیرے نے کمیانا کہا رہا کہ تیری جوب کی ہے میری تین بچہ بھی ہو ساری مشنات ابب مستفا بچائرے تو یہ ہے کہ ساریاں چیزنا چیز تین سہولت دماؤں تین شہزادی بنا دماؤں اگر کہ خواند اپنی بیوی کو شہزادی بنانا چاہتا ہے بیوی جانباز رکھا کے دون نفل پڑے اور نرادیا نہ دہاوے اور میں این ہی کاردہ پہ یا یہاں کیونکہ میں یہاں میں جوہاں کھڑاں گاں میں شراب پہ 키وں گاں گاں چکلیاں کراں گاں میں بلی ٹورت نہیں کروگاں گاں گاں تینس ہوں اس نے کہاں گاں 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 جو ایک رو دی چجد تو ہم پہ مات نکار مجھ بھی نانے کالاں بابا تینس ہوں ایک سپر گاں 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 میرے مصطفان دخی کا اچھا پاپا جانگوی لڑنی ہے اپنی جانگوی لڑنی ہے مصطفان بچارہ پھر کی کرے یہاں پاپا لو سمجھا پاپا میرا مصطفان بڑی میند کرتا ہے پھر مصطفان تنگ نہ کرو پاپا تیس کرنا بازنا ہوئے مصطفان بچارہ پھر کی کرے بچارہ پھر کی کرنا میں تھا مصطفان وجوی کوشکاہ رکھا تھا بیٹا مینات اپنی جگا تھاں اپنے چونڈی بھڑتا سی اچھا رہا اور اچھا تیری میند کچھ بپنے جگا تھے بیٹا وہ چونڈی بھڑتا سی اپنے جگا تھے تیری میند کچھ بھی جو گیا تیری سیریسی تو ہوا ہے گا تیری تیری دیتی ہے ، بیٹا میں خلاف ہے کہ سارا کشوے تھوڑی جنینا اپنی جو تیری شوخی سی جسا میری قزر نے فون کیتا کہ ہائیلا مصطفان کے حاضر کھیلتا بیٹا ہم سب کو بہت اچھا لگتا تھا اب اس میند کے ساتھ تھوڑا سا تو جیسے شہجینہ کو وہیلی چیز کر لیتا نا تو ذرا اور اچھا لگنا تھا کہتا ہے نہیں ذرا سواج مار کے کہتے تو اچھا ہوتا مصطفان بچارہ میند کر رہا ہے شہجینہ کا یہ وہ شہجینہ بہت دکھی ہو گیا شہجینہ دو خلا دور کرے بندیاں بس دا کام کوئی لگا ہے میں اپنے مصطفان دنہ کیونکہ میند کرتا ہے آج کالہ سبانہ دو ہزار کیوڈا او جاندہ پہ ہے اگلے کہیں دے نے وہ ٹی بھی میند کرے بندہ بھی میند کرے اولاد بھی میند کرے دروازہ بھی میند کرے فریجی بھی میند کرے جن جن میند کرے سارے میند کروں کر دے تا پھر جا کے کار چل لیا ہے تو جی ان مصطفان بچارہ میند کرتا پہ شریف جائج طریقے نا تو اے دے بھی شر جینا دا اینجی ہے والی چیز نہیں اس والی اپیسوڈ میں آپ بچہ عدیل اور ربا آپ کا تھا کہ ربا آپ نے پتہ چلیا کہ عدیل فراڈی آئے یہ لیے اللہ کیاپ کا بچہ چل گیا ہے ہاں یہ اللہ کیاپ دے نہیں پتہ چلیا اوہ نا نہیں آپ ہی اللہ کیاپ غیب کرتے ہیں پساند نہیں ہے یہ اللہ کیا نے ملہا کہتا کہ میں پہنچار پہ مدر میں سو ارپے دے دوں اوہنا کہا یہ اللہ کیا چھوٹی کا تیرنا میدھو دی جیالہ کا وہ آپ آتھا ہے ایک چھوٹی اللہ کیاپ آگئی ہوئی ہے پڑوں کے دے ہٹکا لیاں کر دی پر دی پہی اچھا لو جی عدیل حدیل بیٹا میں ایک ماں وہاں میری دعا ہے کہ یا اللہ تیر ورد کی جڑی اولاد ہوئے اللہ میاں اپنی اولاد تو پاوے تاڑی اولاد تاں اینجی دوخی کرے تاں اینجی جتیاں ہمارے جس طرح تو اپنے باپ نے دوخی کی تھا میں اتنی دوخی تھی اتنی دوخی تھی اس کے باقے لئے کہ میں نے حالانکہ یہ والی چیز ہماری پوری فائم میں کسی نے فیز نہیں کی پر جو بھی ایک حساس دل رکھتا ہوگا وہ ماں با کے اس دکھ کو سمجھے گا پچھلی اپیسوڈ میں وہ اتنے دکھی تھے مصطفیٰ کے ابا اتنا دکھی کہ یا اللہ میاں اولادہ محتاج نہ کریں وہ اس چیز کو لے کے دکھی ہو رہے تھے اللہ دیل تاں کیڑے پہ ہیں اللہ دیل تو انہا ظلم کیتا انہا ظلم جیڑی ماں پہ ہوتی چھاتا اللہ میاں کہن دے میں اللہ میاں اپنی ککھان دی کھلی اڑی ماں پہ ہونو چنگی لاغ دیں دی وہ بندہ آگے ٹوٹتا پکھردہ اس میں ادیل نے اپنے فراد اپنی چوریوں کے لیے ماں باپ کے ساتھ کی چھت بھی بیٹھ دی وہی راٹر نے جو وہ والی لائن لکھی وہ والی لائن بھی کین کریں جب اس میں بھی چلی میں چیتنا رون آیا جن کا سوچا انہیں اپنا سوچا جن کے لیے زندگی بار سوچا جب ان کا وقت آیا انہوں نے صرف اپنے لیے سوچا جن کا زندگی بار سوچا انہوں نے صرف اپنا سوچا اللہ ہم یہاں زندگی پرے پینے ہیں میں بہت دیکھنے جنہیں انجدی اولاد ہوں دیں کس طرح ایک ماں باپ ساری زندگی آپ کے لیے اتنا کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں ادیل تو کنہ اپنے پیون اس کا واب بچارہ یہ تھا سفید پوچ تھی وہ بغیرت نہیں سی گا جس طرح مصطفح کی ماں تھی وہ تا پیسے ہو جائیں اس کے بات کی یہ سوچ نہیں تھی وہ اپنی غریبی چی جوز تھی وہ دے بچے اغاثی کہ میں اپنی لوگوں نے عزت شرافنہ پہلا سالہ لے کے چلنا اب ادیل نے اپنے پیون چیز لکندہ پہ آسی کہ باب دامت آج نہ کریں یہ نہ کریں سار کی جب سار سے چھاتے چلے گی بقایا کہہ رہا گیا جب سائن کرنا کا وقت آتا ہے سائن کر کے جب ایسا جس طرح وہ بھاگتے ہیں باہر جا کے کہتے ہیں مبارک کو اچھا رہے ہیں ایدویچ مبارک کے ایک سیردی جڑی چھاتے سے اندکار رہیں گے 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 ان کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ گندی جگہ ہے اچھی جگہ پہ گھا لے رہا ہوں اور نہ مصطفح کو اور صدرہ کو حصہ بھی دے دوں گا میں اپنا حصہ نہیں لگا مصطفح غریبے میں اپنا حصہ بھی مصطفحانو دے دوں گا اب رو باپ کے گھر گئے ہیں باپ نے باتیں سنی بہت خوشی ہوئی ہوئی کہ اے ساری انگلہ مصطفح دی ماں نے سنی اس کا مطلب اب تمہارے پیرنٹس کو میں ساری زندگی کے لیے ڈاپ کریں رو باپ نے انہی بکواس کتی اول ڈوم فلانا اے ساری بکواس سنی اوہ دے باپ نے سارا سن لیا کے ادیل اے کارویچی ہے صدرانو ضرورت سی ہوئے بندے انہوں پیسے آن دی اترہ مکان میں اپنا حصہ مانگ رہی تھی اوہ دا کر کے سارے ماں پینے کارویچی ہے اوہ دے ٹوٹ گئی ماں مجبوری میں پریشن میں آنکے گھر پیش دیا ماں نے کہا اوہ خدا یا سانتے نے اے کہا کے بیچی ہے اس کے بعد اب کیوں دے ہیں پتا کہ ادیل بیفہ نغداری کی تھی خون مصطفحانو یاد کر دی تھی مصطفح والے خوٹے سکے دے ہیں آم زندگی جے نا جے نا رکار بھی خوٹے سکے گئنے اپنے خوٹیاں پڑھو انہوں متھے اکھاں چموں انہوں دیل نہ لاؤ اوہ ہی تاڑے بڑا پیدا سارا ہوں دے ہیں ایک وقت روٹی کھوانگے عزت پیار نہ کھوانگے جڑے ادیل برگیں انگے مجھے کو دیکھا آپ نے میں تنتین دیکھا اللہ معاف کرنی جڑے ادیل برگیں انگے تارا خلوا پوری برگر دیسی کو سارا کچھ خوانگے چلے جپا بے مصطفح والے گڑ بچے نینا خدا آدھا آپ زندگی جڑے بنینا اوہ ہم اپنا آلو تیاب آتا ہے اسی اموشنل نوٹ میں آگے بڑھتے ہیں تھوڑا کاموڈی کا تڑکہ لگاتے ہیں اور بات کر پہ ہیں دل نادان کی لو جی مسٹر بین اپنے گناہ دا پورا چھے اون جی پگلی تے دیوانی چھے جیڑے مشکل کھانے نینا متن جان ان بنانا آندھا پاوی انو بنانے آندھا حلوہ پوری انو بنانے آندھا آپ کیا آتا ہے ان میں سے بنانا آندھا اسی بھی شاید مسٹر بین ان کے پاغل ہوندھے اسی بیٹے مہر کوک ہوندھے ٹکے انو بنانے آندھے ساب چیزیں آندھے ہیں مسٹر بینوں میں دادین کا ماں بھی جان کہ تُسی چدر پا کے کوٹھی سارے کمیں پھر دیو تُسی بھی پڑھے لہے ہو سارا تاڑے کازا جو سارا سسٹم جی اس طرح بجائے ایس چیزیں تُسی مسٹر بینوں تھوڑا تیار کرو کہ جو زعب یار چاند ہے وہ ساب نہ پوش کریں دادی جانے میں نوکران دی ہٹ بنا ہوتا ہے وہ ایڈی خوش دسو جیڑے ایڈی امیر جنالا چھیک نالتا کار ہوئے چھیک نالتا کار کہ سر مسلا پر چار فونج کران دا تگید ایسے گرد جام غی فلانا لے پہن نوکران لے تاڑا تاڑا سفایاں کران نہیں پسے کی کی کاران دے اچھا ورنہ دیکھیا کہ نوکران چوری کر دے میں دالاں روہ بچ پاندے وہ پیش باہنے مستر بین نے دے لیا مستر بین دیکھو کدا سیاں مستر بین پاغل ہے دادی جان دادی جان ہم ایسا نہ کریں ہم ان کی تنخواہ بڑھا دیں کیوں نہ ہم ان کی تنخواہ بڑھا دیں اے بڑی پائے جی تھے بڑی عقل دی گاد سی پتہ نہیں کہے دے یا کلمانت کو سنی تھی اے جیڑی مستر بی انہیں عقل کی تھی وہ نے کہاں دادے کہاں ٹھیک اچھا تنخواہ اچھا وہ بعد آیا باغ چینا انا باغ تقریباً تین کنال دا باغ ہے باغ چی اُڑ دی پھرن دے مالی بابا مالی بابا ادھر آئے یہ کتا بڑا باغ ہے ہم نا ایسا کرتے ہیں اس میں نہ مرچیں اگا لیتے ہیں مرچ پدینہ لیمون وہ وہاں پہ اگا لیں گے اس میں پدینہ اس میں دھنیا یہی سے توڑیں گے اور پھر بلکہ کچن کا کھانا بنائیں گے تو وہ وہی سے توڑ کے استعمال کر لیں گے گالو پہلے اڈی وڈی کی تھی کہ نوکر دالال کونڈے نے اوہو تیری چفاک ہے میں جنہیں سوچ چل گئی تیرہ بیڑا گر کے جائے تیری اڈی ساسوے بچاری ہمیں نہیں ہمیں ایر لاغ دیو کچھ کچھ کے غلطنگ ریزی بول دیو سارا کچھ شکار دیئے پر ہوتے بچاری اپڑے آر مانندینہ کہ میں بڑی میر تھے ہائی کلاس ہمان اوہ ہائی کلاس اڈینا پتاسے پر نے تیرے باگ چفیر کہندی ایتھے رنگ برنگے گملے بیرکھاں گی میں ایتھے گملے ایتھے گملے برنگ میں مختلف گملے رکھوا دیں گے تو اپنی بیشتھی اللہ جانے اوہ نوکر واندینہ دیل اچھا یہ نوکراندھ گال لون دیئے اپڑے کار برنگ وہ تو پوری سیاہنی بان جان دیئے وہ پوری بیوک ہونا کہن دیئے میں سارے صفائی دادی نے جو ہاتھ بنا آتا نوکراندھ دادی بڑی بیسے سپر وادر پر آتا تو بڑی خوش سپر وادر پر آتا کہن دیئے اپنی ناندھر صفائی کرانی ہے نوکر کہن دیئے بی بی جی سوچنا مینہ وہ اپڑے کمرے سے سانو بڑا نی دن دی جیدونے صفائی کرانی ہون دیئے آپ کہن دیئے اپڑے سامنے جا کے صفائی کران دیئے اور ان کے حکم بغیار ہم کمرے میں داخل بھی نہیں ہو سکتے ساڈی جو رد نے بھی اس کے کمرے میں کہن دیئے چلو چھوڑ جاؤ او میں صفائی کراؤں گی تیوری جو رد ساتن سلاحوں میں سوائی کرانی نان آئی انہیں رج کے بھیسٹی کی تھی تیوری پیس پیس کرتے رویا کرتو تا تیریاں بیٹا اپنیاں نے کرتو تا ایک آپ چنگی نہیں گئی اے نکار دی کہ جو ایس کار دے روح او نا صاحب کچھ سکھن دی کوشش کریں اچھا لو جی جڑا گریٹ کھلی سی نا او جاندہ بیری او آئی ایسے مہمتی ہے کہ مرے انجی کرنا او پریو کہن دی آو ہم چلو ہم مال چلیں مال چلیں تی کہن دی نہیں نہیں آجو اچھا گریٹ و میسٹر بین پتانے چالتا پا کہ انہی واری تیرنات کار چکی ہے کتنا غلط کار چکی میسٹر بین پتانے چالتا پا کہن دی آجا کہن دی اچھا میں پرس پا پکڑ لوں اچھا میں فون تا پکڑ لوں کہن دی چھوڑو پرس چھوڑو فون آو نا آو نا انہوں لے گئی ہوتے مال چلیں گئی ہون سا رائے مستر بین پولا بان گیا سیڈیاں نیڑی ہوتے ہیں انجیں تار دی پی کہ میں سیڈیاں کسنا چڑھا ناز سیڈیاں لچنیاں ناز سیڈیاں چڑھنیاں سیڈیاں ہوتے ہیں اوہ بین آتی ہیں اوہ نہیں آتی ہیں مستر بین مستر بین اپنی مرزی اوہ نا غیب آنا ہوتے ہیں گریٹ کھلی نا ایڈی مشکل ہو گی میں میں نہیں کھی ایک سا جا رکھے ہیں کھلا نہیں چیم بین انا خاندو تلا کے آسان 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 بین دے اوہ 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 خلیل اوہ 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 جسی اوہ اء تیوی میں کیسی زہر 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 قسم کھاؤ میں ان کی قسم کھا کے کہتیوں تیری قسم میری قسم زہر 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 پھر اپیسوڈ شروع ہوئی وہ پھر ہمار سینڈویچ کھا رہا ہے وہ سینڈویچ کھا رہا ہے دانیاں پھر انہوں لگی پہ یہ تم زہر کھا لوگے فرنہ زہر کھا کے تو چوہ بھی مر جاتے ہیں زہر چوہ بھی کھاتے ہیں زہر فلانا کیسی ہے سارا سبیر ساری زہر زہر موقع بھی ہوتا کہ بے شخص فلسفہ کہ نہیں اب وہ جو امار گھر آئے تھا سوامید نا خوش تھی کہ وہاں فلسفہ شروع ہو گئی لمبے فلسفہ کیسی اب دانیاں کا یہ والا فلسفہ کہ اگر کوئی لڑکی تم سے کہے نہیں اماں اس طرح بولو اتنا ڈراما اچھا انوار کی ایکٹنگ بہت مزی کیا بہت 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 اچھی پرپارمنس اللہ کا اپنی ضروری مجلوس رہے ہیں criminal نچ پیڑا کریکس می similarly پرپارمنس کی مہارلہ کریں میرا پوائنٹ یہ تھا تیرے خنج میں رمیت چاپاانو دیل کا تھا میرا چاپاوہ نہ تو ہمار باتے رو سکتے سیچویشن اتنی آف ہے ساری کہانی اب جو ڈائیلوگ تھا مر کا کہ لڑکی جب کہہ دینا وہ تم سے پیار نہیں کرتی سمجھ جاؤ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے جو کسی اور سے پیار کرتی ہے کیوں؟ کیا؟ مجھے نہیں اس طرح کیوں ایک گال نا گال کی تو ملی کہ وہ لڑکی کسی اور نہ پیار کرتی ہے تو وہ دیکھو جڑا ہمارے تو ٹھوٹ کے پیار کرنا پہیں سدفنو تینوں نے پسا چالتا پہا وہ ایڈی و ایڈی چٹی آنک والی جڑی گئے وہ تیرے نہ پیار کر دے تیرے گوڑیوں کو بیٹ 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 کے پوری میں چاندے ہمار تو ہر سین میں تھی انتنس ہوتی ہے ساپر جلتا ہے کہ وہ دوبی ہے پیار میں وہ رو رہی ہے وہ بھکر رہی ہے وہ دیکھتے ہی ہمارے دوب کے روڑی پہی ہے میں ہوں دی مہارتی جگہ میں انہوں نے سینے لانا تھی اچھی بین پانے سی کہنا تھی جان میری ہے تو جو چانی میں کر لانا تھی میں سواب سے کر لانا تھی اللہ مرند ہے کہ وہ ریسٹور میں کھانا کھا رہے وہاں پہاتی ہے سانسے بھٹی ہے اترہا روڑی دوبی ہوتی ہے یہ فور کر دے میں جا رہی ہوں سانسے دلو کینڈا جا رہی ہوں چلی جا تُو دے کینڈا ہے جا رہی ہوں چلی جا رہی ہوں اچھا او دے بارنا جنب اونا تھی آجو خلید سامن مافی کر دو اسی پاگا خلید سامن یا تُو سی بھلشان کوئی پرشانی ہے درسو شیر کرو اسے کوئی درسو شیر کرو شیر کرو شیر کرو شیر کرو شیر کرو شیر کرو پیشی ریگیر کیس اسی اس میں جو اس کی صدف کی ماں تھی صبح مید نیو میکمہ یا اللہ میان اور منڈا جیڑا دا فرینڈ میں وہ جا خوندی پیاسی پھٹیچر آگیا پھٹیچر کو ایسے وہ شکل دیکھنا چندی بیسی حالاکہ تو شکل دیکھنا چندی جیڑی تیری بشارمتی ہے ساری شوپنگ آن خواد جگہ مفادا پٹرول اسطنبار کتے رکھتے ہیں جاندی کتے رکھتے ہیں جاندی بیاری سی اتھا لو جی جاندی باری پیانا مصطفاق راشی بڑی ایسی جڑی مصطف دی ماں سی اچھا تمہارا کیا خیال ہے کوئی زہر زہر کوئی چار لڑکی زہر کا کہیں گے کیا تم چاروں سے چیدی کرو گی کیا تم چاروں سے پیار کر گی بڑی میاکہ میں بڑی خوئی کہ شکر اللہ ایک پاورفول لیڈی کہ جیڑی ایسی بچی تا خوشت کانے لے کیسی کھڑی گانے تو دلے رو اللہ پہن اے والی اپیسوڈ آئی خلی صاحبان ماف کر دو دروازہ بجے صدفان ڈپکان دے دروازہ کھول لے بالکل بلکل اس صدف تکچے کوئی ملنے والا ہے کوئی تمہارا ملنے والا ہے تو ماسی بستگردی جیسے دروازہ کھول اے انجلات مار دے چند دفعہ دور ہو پیچھلی چڑی کس تننگی میری تینے میری کسما کھا 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 کس تنگیدی تون کس طرح مو چکو کے چند دفعہ دور ہو یا مگر اللہ پیان پیانو نے انہوں کہتا صدفان تو یہ تو کاتھاست دی پید ماغ روشہ ایک جوان کوڑی اپنے کچ ملیانا بڑا زمانہ خراب ملیانا پڑا حقیقا دے راجانہ بکری نا نمتلہ کہ زمانہ خراب زمانہ خراب کیسا بہت باتیں لوگ بہت اہ چیزیں کھا دے کھڑی کھڑی ہوگی مورسیہ کھڑی کھڑی ہوگی من ہر گل ہمیں چین ملیزی ڈینیاں ہوتا ہنا بس کھڑے ہو کے ایچوگلگنیاں کر لیاں لو جی ماں نے کہا کہا کہاں م آر آیا اس کو بھغا دے ہاں ان دوستوں کی نہیں ہے تو ہمیں گیا خلید صاحب نے اور بے پھر ہو لیا کرتی ہے ہمیں وہ ہمیں گیاں کرنے لگو ایک جوز جوز ہستے ہونے کے سائرے چارے گئے ایڈی بارٹی بڑھ گئے تمہنم پورے ملے کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں ملے ہاں کیوں تے ایک ڈبا سٹو تے باسچے نہیں ملے آندا انہیں پوری باٹی پانے سے چڑھ دیتے ہیں مجھے ایشو یہ تھا کہ مین پوائنٹ تھا کہ اس کو بھگانا ہے کہ ہماری عزت کا معاملہ ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے تو اس میں عزت کا معاملہ تھا چھت پہ بیٹھ کے پانے پھلے نہیں خلیل صاحب نے عزت کا معاملہ پایا ہی نہیں ان کا مین ماں کا یہ تھا کہ اس کو پھگاؤ یہاں سے کیا مطلب ہے یہاں سے ملکل نہیں خلیل صاحب نے یہاں مدہ ہی نہیں چھئے گا خلیل صاحب نے آپ نہیں پتا خلیل صاحب نے کہا میں کانڈ لینا پیانا میں نہیں پتا بیر ربت کیا جملے نے پھسر پھسر جاندہ پیانا پیانا پھنگ پھسر پھسر ہے کہتے ہیں بارٹی چھڑتی سارا کچھ ہو گیا انہوں اندر بلا لیا بلایا بلایا کیونکہ ملے صاحب نے دیکھ لیا اور تیا گی یہ کہ سالا لڑکا بھیگ گیا میں کیسا پانی گر رہا ہے اور یہ سب بھیگ گیا یہ تا دم سائے اتا دا مہمان ہے تو انہوں اندر بٹھا لیا لو جی اندر بٹھا لیا پھر سارے گفتو گوسا رہے ہیں جو کار کراتے فلسوے 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 بہت فلسوے چاڑے اچھا فلسوے چاڑ دیتے خون دسو جڑی صدف دی امی ہے شروع قصتوں بچے امار دے خلافے ایس قصت بچے دی امی بن گئی انہوں نے نامدار صاحب انہوں نے پرپوزل پیش کی تا تے نالی صفتہ بیان کر دی پہی ہے کہ اچھا پچھے والی زہر تاک گل چل گئی آج او تو پانڈ دی باڑی سارا کوئی شکار کرا کے خونوں نے کہا دی بچی نامدار انہوں نے تیری تی پساند کر دی گئی تیرا کر کے کچھ نہیں کہا ساری ایساری کی من خلیل صاحب ایس قلدہ جواب دسو ایساری کہانی کیسی مجھے دی ون سے اچھا رشتہ مسئلہ کے رشتے ہیں دوست ہیں ساتھ پڑھتے پڑھتے ہیں میں کیا مسئلہ ہے تو ماں کو مسئلہ نہیں تھا کوئی بلا وجہ کیا ہمیں زہر 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 مجھے دیکھا ہی نماز ساتھ کے مدن کی تھیل کو علمہ بلال بلال عبداللہ دو کسان چھے ساری دنیا کو زلیل ہویا ہر کسی نے کہا شراب بھی فلم دا شراب بھی ڈک دا ٹین دا مار جا روٹ جاوی انلی شراب میں کمان شراب بھی کو نفر سارا کش کیا کر آگے شراب چھارتی ہیں انہوں نے شراب چھار دیدن پانی پین دیا تو دو کسان چھے انہوں نے زلیل تخوار کرنا چاہا نامدار صاحب کی وجہ سے نا تو دو کسی چھے کہا جنہا تھیل نے نظر، وہ وہ چھراب چھے یہاں بس ہوں باہر جا کے پیا گا تو باہر جا کے پی سان کربا سہاں چلنا ہے سانتے بھی پاک سان چھے کہ تیتے ہیں اچھا اس کے بعد جناب جی اب بچہ جیڑا امار ہے وہاں دی نوکری لگئی ہے اور دفتر ہوا آیا ہے اچھا دفتر چھے پہلے باتیں ہو رہی ہیں اب بلال کی اور بچی کی نام بڑا مشکل ہی رہا مجھے ہمشا ہمشا دیا گلان دیا ہمشا بچی جیڈی ہے نا وہ بڑی کپڑے بڑے ہیں جو میں میں کہیں سکتے ہیں کیا؟ یہ دیمانڈ ہے بلال دیا کہ کوریاں جیڈی ہیں جیڈی ہیں جیڈی ہیں جیڈی ہے کپڑے پاک اید و در پیتے ہیں ابا کیا مدهر ویسٹر کپڑے وہ سوٹ پہنتی ہے میں دیکھ رہے درامے ویسٹر کپڑے ہیں شر تھوڑی لوز بھی ہو سا بہت بہت فیٹنگ والی شر شر شیدیں بہت فیٹنگ والی شر شیدیں تو بچی نام شانے لیفتری کلائی سی نا اوپر بارے ہونتے ہیں وہ ہونتے ہیں اور وہ سیکسی گر نا آکھے فسے پہ کپڑے سیکسی جی لیفتری گریوک تینی سار جیڈا ہون سار اتو سار پہندنا شرا آپ چٹے ہیں نا کوڑی چٹے ایک جڑی سامنے ڈے ملت بینے INSTAGRAM پر حمشا کا اور بلال کا ہمبل 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 الوہ پین ہمبل جڑی آپ نے پاس ہے کپڑے تیپر ہونٹانو تم صرف ٹھاکڑے لکھنا چیٹے بن پاہنے پاہنے ہیں وہتاو خبت بازت پاہنے ان میں بڑیاں پہنے چیٹے بن پاہنے ہیں کچھ کہتا خدا جانے بلال میں تیرنا بیٹا گلائے اور تیری جیڈی اٹی سونی لگ دی پہیدہ میکم مکرسوارا بہت اچھا لہا ہوتا پہا ہے سیکسی جا میکم سیکسی جا کپڑے وہ تی پڑھ کار پاندیا تیریاں جیڈیاں پہلی آئین ایڈی اٹی کبھتا چی دھائیاں سی جنہاں تو بلا کے ملدا سی سارا کش اوہ در تینہو ہرامانے اے کی کہندی پیسی ہیوں کام کام ہے وہ اتنے تو ہوتے میں دیکھے جیڈے بدماش بہت سندھے ہیں بہت امیر جیڈے پیندنے شرابان اب لگیے لگیے اوہ نالی کوئی اٹھوں جیڈی اٹھوں پہ جیڈی پھسے کپڑے پا کے انہیں لیپک لائیے اور ایک خانچک گلا ہے کہ سار ساری کڑیاں تاک دے ہو سار میں کی کسور کیتا ہے میرا کی کسور ہے تو سی میٹھتے ہوں جیس نظر کیوں نہیں پانتے پہے پہلے پہلے گیلے بر نظرہ پانیاں پھر دربادہ گیاں پھر مڑ کے تک ہے انہیں سار پھر کوئی نظر میٹھتے نہیں اچھا باتنا ہونے ایساں باہر چلی گئی ہے جنہاب بچا مہارا آگیا امار بچا جڑا ہے ماشا اللہ بچا اور سامہ بہت پیارا بچا ہے کیوٹ نوٹا تال ہنسوم داک جیسے فاہد مصطفا کیا مطلب ہے اسامہ اس طرح کا بچا نہیں ہے جس طرح ہمارا بچا نہیں ہے وہ تک دار ہے نا وہ ہی تک کہنے پہ یہاں ایک مصوم جا بچا پیارا جا بچا کردار ہیں اور یہ شخصیت تسی کی دخائی ہے صدف دعوید دھائیہ کے دعوان ڈال کی پورا ڈریکنٹ کیا جا دفعہ دور ہو جیڑی بچی کینیڈا تو آئی پی او مار دی پہ یہاں پہ یہاں پہ آئے ہیں جیڑی ہم بچا ہے ہم بچا ہے سینئر سی اتھے آکے جاپ کار دی پہی تھے وہ جاپ نے چنگی پہ لیا کیونکہ کسی پہی سارے کام ہو ہی کر دی ہے کہ سارا ہندے پہ نے سارا نہیں ہے جکنہ وہ جاپ ہی کچھی پہ لیا اے بلال بچا ہوتے آیا ہے ایک سی امار امار اوہی پاگل ہو گئی ہے تیری پساند کون ہے کون لڑی کی ہے فلانا ہے اچھا دانیا دانیا امار پورے کالج کا کیسی ساڑھے زمان دے لطیفہ اندازی کو میری ساری سیلنر پتہ چاہ جائے گا اے انڈی کو پائی مار دائی ہے اوہی خامدہ آکے وہ ٹین کہندہ ہے کہ فلانا کہندی خائی فضلدین مار گیا اے میری زمان دی ہے اوہ تان پتہ چال گیا اوہی خیرڑا لطیفہ سی اے امارت اسی اوہ دا ہوتا ہے امارتے کس گلہ یعنی اے پورے کالج دی بچا جاند خیص آپ ان کے بار باتیں دلایا اے دھاندے شکسی ہے تو انہا ہے بچہ مصوم جا چیدہ شریف جا آگے کہ ہم چاہیے انہیں بھی پہلا سوال ہے کہندی بہئی کہ کون ہے کون ہے اسے تین میرے جنتہ میرا کم اولا کی سوال کی سوال جنیر بھی سی انہیں یہ تفکر پہی ہے ایک سال جنیرممہ ایک دن میں جنیر سی ایک سوال سوال پہدا کہندی اے باتا کون ہے فرون فکر پہی ہے پنا کام چھاڑ چھاڑ چل آپ کو میرا دولی جنے لگنا مینودا سی پہلے کونک وکری کونک این سر کے لیے این کسی سوٹی کے لئے سوٹی کے لئے دانیا دانی زباری ماں ہے کہ کون کوڑی ہے تکی چیزت يا چیزت ہے بلوک باتتیں یہ باتنے ، جو نیرلالی لی ؟ دو سو پر میں نے ناد دوکھو ہے میں نے کہا کہ سوٹی ملک عدیل کی تاگا والی صدر تا بلا آرنا پیا اور شورو نہیں ہے ودفت انداز شرفہ شروع کر دیتا ہے اب وہ کس طرح یہ صرف یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ وہ میرے سے جونئر تھی اور اسی سوچ رہا ہے کہ کنی جونئر تھی بلاری دولا پوچھتا ہے صدف کے بارے میں تو بتاتی کہ مجھ سے ایک سال جونئر ہے مجھ سے ایک سال جونئر تھی تو وہ مجھے بلگا کہ آف لگا کہ یہ پروپر جوب کر رہی ہے اور لگا کہ کب سے کر رہی ہے ٹھیک تھا کہ پروانی کو سیکٹری ہے کافی در سے کام کر رہی ہے سمجھی سینئر تو یہ کم سے کم میرے دمائیں تو سات آٹھ سال کا فرق بنتا ہے کہ وہ بلکل بچے سے ہونا چاہیے وہ ایک سال جونئر ہے تو یہ مجھے طرح اوگر ہے غلط ایک دوسری بات یہ کہ آپ باہر دونوں کی عمروں کا مہن کچھ بھی کہتی آپ درامے میں یہ ہرہین ہے جڑی صدف ہے وہ ہرمانے انہیں آ کے لئے کام کرنا ہے تو وہ جڑی ہوتے ہیں کہ پنمنی پرمنی پرنسپلٹ ہے بند گئی اور یہ سارے دفتر چپ پینٹاں پاک ہے کہ کسیاں کمیتا باگلی لگی پھر دیں لوکانہ دیتا دیں پھر دیں ایسے ہی کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے تو وہ والی کہتی کہ میں تو ایک سال رہے ہیں جو اس کے بعد یہ تھا کہ جب آگلی والی جو اپیسوڈ تھی وہ بہت دکھی تھی میں کہتی ہوں احمد صاحب میں ایک وہ اداکار ہیں کہ جو دکھ والی ایکٹنگ اس طرح میں کہتی ہوں احمد صاحب وہ ایکٹنگ نہیں کرتے میرا خیال ہے وہ حساس دل کے ہیں وہ جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ پوری فیلنگ کے ساتھ اس چیز کو کرتے ہیں پھر نوہ بچہ اس بچے نے بھی پورا ساتھ دیا انہا دکھ ہویا سارے جو سارا جو جان دینے ہو تو اللہمیاں دشمند اللہمیاں مہاں پہ انہوں نے دینہ دخائیں کہ جب ڈاکٹر کے بات جاتے ہیں ڈاکٹر کے بات جاتے ہیں ڈاکٹر کے باتے ہیں اس کے بعد اب اب جو بچے کی اس دکھی والی بات تھی ایک دو قصہ نے بات خواہد ہیں اب وہ فورس اپیسوڈ پوری کی پوری ڈرونے کے نام تھی اب ہم ڈراما کھانا کھاتے وے ساتھ دیکھتے ہیں اب اتنا یہ دکھی پوری اپیسوڈ تھی کہ یہ کھانا کھاتے وے نہیں دیکھی جا سکتی تھی کہ ہر جو ماں باپ ہیں ان کا دیلی چیز پہ ہوگا اور سب کی سانجی ہوتی ہے اب وہ اتنا وہ لگا وہ یہ ہے بھڑا چنگا لگا کہ جڑی یہ دی ماں ہے نا وہ دا تیک ہوئی بچہ ہے میرے تو پھر دو ہو رہے ہیں میرے تو دو بچے ہیں اس بچاری کا صرف ایک تو وہ ایک چیز میں برداشت نہیں کر سکتے گی یہ سامی کا بیٹا ہے سامی سو تیلی مانے گی یہ بچہ ان کا بچہ ہاں بچہ ہاں سامی بہت بڑی ہیں اچھا پیر دو خوٹہ دو خوٹہ دو خوٹہ سارا سین سی تینا میں دو خوٹی رون دے ہی تیدے کو کس رون دے ہوں سانا بھی نا دریکٹر دا کمال سی دریکٹر دا کمال سی ریٹر نے میں لیش ہوئے گا کہ نہیں باکچی بیٹھے نے احمد صاحب بچے انو لے گئے باکچی تو انہا کہنے مندھا تندسنا انہا پیزہ لے گئے کہنے جنے اور بیٹا باکچی گئے رہے بچے دے پیزے دی بہنے پیز کار کے پڑھے بچے پیزی پڑھے آئے۔ احمد صاحب نے کہا کہاں احمد صاحب نے کہاں پیزہ لے گئے بیٹا بیٹا تمہیں خطرنا بمرچ خارن بچے آئے پیزہ چھٹ گیا احمد صاحب نے تسی چاہ سارنے کہاں پیزہ بچے اور وہ بچے بچے ہوں پیزہ بچے کھانے پیزہ بچے گئے ہماری ہے کہ یہی گمائی بھی انجھ خطا نہ جائے بچے دا پیزا چھوٹ گیا ہے بہرحال اب اگلی کس اور اپیسوڈ دردنا جائے مجھے ہم صاحب نے مار جانا جائے دو بچے آپ پچھ مل کروں دے پہنے مین کھانی پتہ بھی زیادہ اس سائٹ پہیا نا زیادہ یہ اسامہ، مایا، امر اس سائٹ پہیا نا ای بھی اٹھا پیارا مینو لگا وہ خواہج جڑا شروع دا سین سی اے چیڑا بھی کوئی پاندا ہے نا وائیڈ شرٹ تے سکین کلر دی پینٹ پاندا ہے تے پھر جڑا باغ چی کھیل دا ہے باغ گو ہاں گھولا وہ جڑا پھر کھیل دا ہے وہ تے پھر ہر کوئی میکنے دل دے بجا ٹھا کر کے انا خوبصورت ساف لگے کمیز گلف کھیل رہا ہے گلف ویسے گلف کے گلف ویسے کی یہ ہے گے میں میران پچھنا چاہنے گا یہ ہے میں فضولی پر مانٹھا مارنا پھر پچھے ہوتا پچھا کرنا پھر کھول سراغ جہا کے تیچ اچھا میں تو اٹھے میں چون چلیں اصلی کال پھو ہوتی ہے بہت دور دور ایک گڑی گھن دیوں میں گڑی چوٹے نہیں بس گڑی بیڑے سارے باغ چکوں دیں میں صوتی میں کسی امیروں انٹروی کرنا چاہنے میں کشنا چاہنے کی تاریا بودے باپے کیا کریں پھر بودے باپے کچھ شوار کھولا بودے باپے کیا جوان بکیٹ دیں بودے باپے کھلتے ہیں بودے باپے دوستی ہوتے ہیں پہلے مارنا ہوں پہلے پھر کھول جاگے آپ کے باری میں بول گیا سبلاہ کندر ساڑے بچ باپے بینٹے ہیں میں نے اس موریاں کیتے ہیں یہ بینٹے پائے آتھا موری چیز نے بینٹے آئے امیران کیا ساڑک پیسے اسے گڑی چوٹے لینے گولف کے دارے میں نے گولف ہوتی تھی میں نے گولف خیر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں بسمیل کی تو بسمیل سفتے کیسا رہا بسمیل ڈرامے میں بھی اور ایک اور ڈراما بھی جس میں آپ گان کا دکھایا پلیز ڈراموں میں یہ گان والے چیز نہ دکھایا کریں اب بچہ موسیٰ اسے پتا چل گیا کہ میرا باپ ٹی ٹی اس نے دوسری شادی کی ہے اب جو کرنا لفظوں سے جا کے لفظوں کی کارٹ سے آگے کوئی چیز نہیں ہے وہاں جا کے موسیٰ نے بیزتی بھی یہی کیا ہے مسومہ کی الفا گولی والی غلط سے نہ تھا گولی ماننا چاہ رہا تھا نہیں پس تو لے کے جانا نا بڑا ٹو مچ بڑی ڈیچیج والی چیز لگتی اللہ معاف کریں گولی رہ کے جانا رہا ہم کا کریکٹر اتنا اچھا لگا کہ دسیا کے واقع ایک خاندانی پڑھ لی ہی سمجھ دار ہو رہا سی اب جو تھا اس نے سارے دھوک خس کو فول ہے انہا دھوکھ نہیں کہنا نا کہ موسیٰ کے بابا چھاڑ دے کچھ دوئے ملے میں دونے تو کھا دیتا نا کہ جس طرح میں نے پیار کر دا سی میرے نالوں نے کی کی تا تو بہرحال موسیٰ کا مجھے اپنی ماں کے لیے پیار اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں کہا اوہ خدایا کاش ساڑھے خاندان چی بھی کوئی موسیٰ ہوں گا میرے خاندان کی ہسٹری بھری پڑی ہے سارے ٹی ٹی سے میرے سارے بزرگ ٹی ٹی سے موسیٰ کوئی نہیں سا سارے بیٹے بڑے بے شرم سے اب یہاں دی جیگا تھے ایس کرنا کر کے اب یہاں کچھ نہیں کیا کیا اب یہاں تسی ایک کتا تسی ایک ویاہ اور کر لو وہ ایسی اب موسیٰ تھا اس نے اپنی ماں کے پیار میں پاگل ہے ایسی کہ میں میرے میری ماں دکھ دیتا کہ اپنی ماں واسطہ کی کر رہاں موسیٰ کو کبھی معاف نہیں کروں گا آئے خائے کوئی موسیٰ نہ سارے جنگی جی خاندان جی سے بڑیاں دخی ماماں سارے جا رہی ہیں دکھ سینے سینے کبراں جی چلے گئی ہیں آتھا لو جن موسیٰ کہتا ہے میں جانا میں جانا میں جانا میں ایک نہ یہ کہنا وہ کہنا وہ اناب گیا مسومہ کی کلاس لینے کے لئے مسومہ تے کار گیا ہے تا دو سوڑا گارڈ بے وکوف انسان ہیں نہیں اس میں بہر میں چلے گزا رو میں ہے دیتی صاحب کا بیٹا ہوں میں کہ آئے بچان کہ موسیٰ ہے کے انجاز ب اللہ صحیsama �에 چھو ائد been run تھپ کے چھوٹ ڈگڑ مالا ہو گیا گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے ہاں گھر میں رکھ کے چپ ہیڈ بائنٹ چاہیت کہندہ وہ تو ان کے ابو فوت ہو گیا اوتھے ہیں موسیٰ پھر وہاں پہ چلا جاتا ہے وہاں جا کے پھر موسیٰ جڑی فے کردہ رہا مصومہ دی بیشتی ایک کو چلاکی سے بھیکا کر ان سے شادی کریں میں کہتا ہوں اتنا مزا آیا دل خوش ہو گیا کیونکہ مصومہ وہ کریکٹر تھا کہ بغیر بشن میں اتنا اچھا مصومہ کا باپ تھا ہر باپ ہے اوہ آدمی نے عید واسے اپنی تھی واسے کے کلوزتی تھی اسکولنگ ایک ایک چیز بچی کی بغیر بشن میں کہتا ہے جانا ہاں سی لینڈ پر تن پیٹھوں ہا سی شاپنگ لے یہ چیز نہیں دوست نہ جانا کہ تیری عزت باندے وہ باپ انہوں نے کی سلا دیتا ہے یہ وہ چیز نہ چال دی کہ میں رہا ہاں انہوں نے دستان دے فلانا کرا نہ رہا ماندی نہ باپ دی بستی کر دی تا پھر یہ چاہتا سی اونجی رہا انہوں نے پتا چال دا رہا ہاں کے بستی کر دی پھر مسومہ بے گناہ سی پھر اسی کہنا سی ہائے لا رہا ہاں کی ڈزلیل سی کہ نہ بھول کے گئی کہ اببائی مار گیا اوہ دا اببائی مسومہ نے اپنا اببائی آپ ماریا اچھو نا رج کے بستی کر کے چلا گیا کہ اے جیڑی گی میرے باپ دا سار کو ادھا سارے ملے والے تھک دے ہوئے چیز لگے کہ ڈی بخارت ہے بچہار ہم سے انہیں کی کی تا ہوندے غلقی مسومہ کی چاہتنا دے کہندی اے آنک کا بدلہ آنک کان کا بدلہ کان جان کا بدلہ جان موسا کی جان ہے آنک کے بدلے آنک کے بدلے جان کیڑی جان ہونے لینی ہونے کہ میں جان دے بدلے جان لماں گی اللہ جان لین تو پھلے تینوں آپ کے دے ٹرین دھلے دیا تو بغیر تلوچیے بدماشے بدماشے سارا کچھ تل میل گیا سی بشر میں تیو ختم ہی نہیں ہونے جیلو کیا بان گئی ہیں جیلو کیا بان گئی ہیں جیلو کیا بان گئی کار گھر ایک ایکیز مل گئی اور گئی تیریا خواہشان دے کہ ڈیم باہر سی خاندہ نبوٹی کو دے بچے ریمات سارا کچھ ادنا تم مقابلہ کرنا چاہتا ہے خدا تیری شکل دیتا ہے خدا تھا واسا ڈرامے چاہتا ہے اے نا کرنا موسا کو موسا کوئی مارے گی پتہ نہیں کی جو بھی کچھ اوڑا میکنی بیاں کہ ایک عورت اولاد کے مرنے سے زیادہ بڑا غم کوئی نہیں ہوتا اولاد کا سو فیصد غم ہوتا ہے نا اگر آپ کا خامن دوسری شادی کرتا ہے اس کا اسی فیصد غم ہوتا ہے ایک عورت کے لیے اس سے بڑے دکھ والی بات نہیں کہ اس کا خامن دوسری شادی کر لے تیرے ہامی چاہری دے اگر ٹوٹا گئی ہوئی ہے کہ ایڈی لب میری پیار سارا کشل پھر اوڈے نا شادی کی تھی وہ میرا خدا ہے جن میں کیسے نوکری تو کٹ دے وہ اپنے جیوان ساتھی بنا لیا انہا مزا ہے موسا نے کیا موسا نے کیا موسا نے کیا پاپا تو کسی بے با وڈیمر 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 نہ کرتا کہتا کہ میں کسی سیٹے ہاتھ رکی سواب کمایا تو دا سے ایک جوان کہتا میرے جیڈی عمر دے کوڑی ہو چھوڑی جن کوڑی دائی نا کہتا میری عمر دے کوڑی نا پہ آکر ہے اب آگے دیکھوں کیا ہوتا ہے آگے بات کرتے ہیں دنیا پور کی تو دنیا پور اس افتے کیسا رہا بھئی ایک اور بہت ہی مذہددار اپیسوڈ تھی خاص طور پر آخری جو تھے ساٹھ سیکنڈ اس ڈرامے کے انڈ پہ ہمیشہ خوشنا ہو جو ہوتا ہے نا اچھا میں رائٹر کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ اینڈ پہ کہتا ہے نا باندھ لینا کس طرح رائٹر ہر اپیسوڈ بھی ختم ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں نا چاہتے ہیں ہمیں ہوتا ہے کب اگلا ہفتہ آئے گا اب دوسری بار یہ کہ آپ گرین والے بھی دو دو اپیسوڈ اکثر ڈراموں گی دیتے ہیں اب ایک اپیسوڈ کا تو بلکل بھی کس کو بھی چینل دیتا ہے بلکل مگانی آتا ایک کیانا چاہیے میند میں ایک کیانا چاہیے ایک اپیسوڈ پہ ویک تاکہ آپ پورے اپسوڈ کو انجوائی کرو سٹارٹ سے اینڈ تک بھو کرے اور دیکھنے کی بقایا یہ ڈراما وہ ہے جو اپنے ایک ایک سین سے بتاتا ہے کہ میں گرینڈ مجھے میند کی گئے سارا کچھ اس میند میں بس میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی ڈریکٹر بیٹا کہ ایک اتنا بجٹ کا ڈراما سارا کو یہ کہنے کو بیٹا ہے کہ چھوٹا سا سین تھا پر کس طرح یہ ایک دفعہ ہوتا نا تو وہ بندہ کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں ایسے ہو گیا اب بچی نمرا کا سین تھا اپنے بھائی کے ساتھ بات کر رہی ہے ایسے بات کرتیا تو ٹیکہ یہاں پہ تھا ایسے جب کرتیا ٹیکہ نہیں تھا ایک دفعہ نہیں بیٹا تین چار دفعہ اسی طرح تھا کہ اس کا ٹیکہ تھا ٹیکہ نہیں تھا کس طرح ایک جب کاٹی کیا تب بھی نہیں پتا چلا دو تین اتنے کٹوں میں پتا ہی نہیں چلا کہ یہ چیز ایسے آ رہی ہے اور دوسرہ مجھے بڑا دکھ ہوا حالانکہ بے شک یہ ڈراما تھا میری دلی تو آتی کہ اپیسوڈ آئے نمرا کی شادی اس بابے کے ساتھ نہ ہو میں نے کہا یا اللہ میہا میں مار جانا ہائی جائے نمرا میرا تھا نمرا مار جائے نمرا کچھ ہو جائے نمرا کی شادی اس کے ساتھ نہ ہو مجھے اتنا دکھ ہوا نمرا کی شادی اس کے ساتھ ہوگی نمرا بچی ایک بچی ایک ٹنگ اتنی چاندر اوپر سے اتنی خوبصورت بچی اتنی معصوم خوئی ہو دل پاتا اب اس بچی کا یہ لگا ایک تو اس کے سامنے فرقان کو مار دیا وہ اس بچی پہ اتنا ظلم تھا اس پہ اس کی شادی اس شیطان بابے کے ساتھ اس کو یہ لگا رہا میرا فرقان میرا فرقان اچھا دیکھو میں دکھی آتے میں ایسی کہ نہ بھے اب جو نمرا کی ماں میں پوچھنا چاہتی ہوں پلیز بتا دیں کسی اپسوڈ میں کیا وہ سگی ماں ہے بھئی ایڈی بغیرہ تو عورت او ایڈی خوش اپنی نمرا دی شادی تو انہیں سالون تے گئی ہے اپنے والن رولن سائٹنگ کروا کے فل میک اپ کر کے اپنی بچی کو پینڈ میری ہے تیری بچی دا سمجھ آج جنازہ سی جنازہ دا فیر ہے جو بندہ مردہ اللہ سونے کو جاندہ ہے دنیا کی کی عذاب نے اللہ ستر ماہ جنہا پیار کردہ ہے تیری بچی اور شیطان دے کو جان رہی ہے انہیں چیزہ کچھ نہیں اچھا ماں جڑی ہے او ان کوئی دکھ نہیں گا اب مجھے اتنا اچھا لگا بھائی کا رشتہ بہت نیچے ہے ماں سے انہا شامیر بچے نے دکھ سی خوش خال بچہ ایکٹر دے نو ڈوڈ وہ خود شاندہ رضاکار ہے وہ بچے نے انہیں دکھتا کی تا کہ اپنے پیو کے منتہ کرتا ہے کہ کس طرح کر کے بابا کئے دن میری پیان دا بیا ہے وہ بچہ پاگل ہونڈیا کہنا میں کچھ بھی کار لوانگا بابا یا نہ کرو باپ کہتے ہیں کہ ویسے بھی نمرا سے بہت ہی اپسٹ تھا مطلب یہ بیٹا نہ بھی ملنا تھا ویسے کہ نمرا کو گولیوان چاہ رہا ہے میں نے بیٹا دکھا ہے باپ کو ہائی کوئی کہتے ہیں کس طرح کس طرح توں اس بچے نو پتہ بھی ایک دشمن ایک رہ تانڈی سوچ کے کو سباب بیدنار ہو دا بچی دا فیانا لیا جیو لیا کے چل گئے نمرا سے پھر میں کہتے ہوں میں کتنی تعدیف کروں ان کی سبانی صاحب منزر صباحی منزر صباحی اللہ منزر صباحی میں کہتے ہوں کیا اداکاری انہوں نے کی میرے اللہ شیطان بابے ایک تے شیطان خواہی اتنا خوایا کے کڈا ظالم وہ کہنا میں چل ہوں چھڑ گے چل ادھائے آؤ بیٹھو تم دکھا کے بعد جاؤمی ای attracted پورا نکال ختم ہوئے گا پھر تو جائے گا لگے منزر صباحی کا بکن ہے انٹویوز بڑے سویٹ سے پوسی شکل سے مصومیت کیونکہ آتی ہے یہاں پہ لاتے ہیں کتنی شیطانی آنکھیں دیکھنا اب دیکھے منظر سے باہی نا ان کا کریکٹر انہوں نے اس طرح کیا ہے میرا دل کا دا موہ میں تھوک ہوں ان کے چہرے پہ کہ انہوں نے ادا کردہ کمالی نا کجھے کریت اور نفرت آئیے ان کے کریکٹر سے اچھا لو جی اب نا شادی ہو گئی ہے تو بچی بچی بچاری اپنے ٹرومہ چینے گئی فرکان کر دی پہی ہے فرکان کھان اس کے بعد آپ سین دکھایا ہے کمرے میں چیخوں کی آباسیں آرہی ہیں اچھا میں اگنی سے ایسا کچھے گی جی تو بچی نہیں مرادی وہ نہ نا شادی دا میں پوچھوں گا نہ ہوں گا چیخوں کی آباسیں آرہی ہیں تو اتنی در میں بچی آنم آگئی ہے آنم کن آئے ہیں رمشاہ بچی کا وہ کریکٹر ہے اپنے باپ دے سامنے نائٹ سوال پاکے ایڈیڈ تیکھے چیتن والی نے جواب دیتے ہیں باپ کہندہ خون تو میرا ہے نا یعنی بچی کسی کو نہیں ڈر دی وہ مکھو ہے مکھو کسی کو نہیں ڈر دی مولا جڑ دی مکھو مکھو جڑی آئی ہے چیخوں دی آباس سنکے وہ پھر تعلیمہ کہندی یہ کہ اے ایڈے کسی فرکانو پیار کر دی پیچی اوزہ کڑ رہا پہ ہو کسی فرکان کے عشق میں مبتل نواب سا بس اس کا بھوت اتار یہ دیکھو پیر ڈریکٹر بیٹا من معاف کر گئی اور بچی آئی ہے جدر رمشاہ آباسہ باندھ ہو گئی ہے چیخوں دی باتوں آئی سی اور چیخوں دی کھڑی ہے وہ دی آباس چیخوں دی باندھ کرتی وہ دے بات دسو ہے بچی جڑی سی ایڈی باور فول ہے دخائی سی جس طرح بکار کے جدر پتا چلیا ہے کمرے چی جانا باندھا سی ماں سے اس کو سمجھتے کچھ نہیں سو عورت کو اورت نہیں سمجھ دی سی خون جڑی سی اندروں مارا 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 دیا سی ہو کہ توں فرکانہ پیار کرنی کی ایدا انہوں بچانہ آنے سی باندھا کس طرح توں ایڈی بیٹا علمبردار سی حق دی حقوق دی عورتان دی ازادی دی سارا کچھ کہ کس طرح تمہیں انہا میرا دل ٹٹا میں کہا وہ جڑی چڑیل بار کھڑی ہے وہ تے ڈینڈ کھڑی ہے کہ توں اندر کیوں انہوں کو دوازتے گئی میرا سوال ہے باب بی کی ساری بیویاں کس طرح مری ہیں باب بین پوچھی جا کے کچھ کچھ راز اس میں بھی میں ایدا دا سنیا خود ملواتا ہے باب بل حقی کرتا ہے باب بین کس نے کہا کہ تُو بیاء کرنگا تیری امت دات سال بدے گی بہت بڑی ہے یہ چیز کہ تُسی جوان نہ بیاء کرو گے تاڑی امت بدی جائے گی ترچی طاقت دو تو تُسی بڑے جوان بانکے سجیلے ہو جاؤ گے اب یہ کیا کرتا ہے جوان کڑی نہ بیاء کرتا ہے جوان کڑی ہے تو انہوں نے ساری جوانی میں لے لئے لئے پھر انہوں نے زیر دینا کسی پلیٹ چپا کرتا ہے مجھے رکھتا ہے کہ اس مارتا ہے پھر مارتا ہے پھر نمیلہ لندہ انہوں نے پہلی ووٹی نہیں کی انہوں نے خطرہ پیارا ہے انہوں نے پلکی چاہید ہے نمیرہ بیٹا تین پلکی چاہیدہ خدا دا واستہ کسی چیچ پاک ہے بابینو سویر نہ دیکھن دائی اے بابینو میں یہ زیر لے لے تون میرے دل دا تون میرے دل دا بار بار زیر سارے پوڑیاں چڑھا کے ایس بابینو خوکے جو پاہ دے کچھ کھانے جو پاہ دے جے دے بیٹا پاس آگا نہیں پاہ دے سویر دیکھن دے آخری سین کی جناب جی ہو گیا کہ وہ بچے دے نا چھڑھا جانے دے میں کہتے ہوں کتنی میں کلیپیں کروں کتنی تعریف کروں کہ کیا انڈ بارا سین تھا کسی کی سوچ نہیں ہے جہاں پہ اس کا انڈ کرتے ہیں وہ انڈ تے مار دیتا دونوں کو میرے خدا یا نیاب بھی مر گیا نیازی بھی مر گیا مجھے کی نیارہ مر گئے مطلب آپ کا ایک ہی یہی تھا باگے سب کچھ کرنے والا کیا ہوگا اب آگے دو بڑے مین اما کردار تھے انڈ کی گھر کا بھی انڈ کی گھر کا بھی تو انڈ مر گئے کہ بچ جائیں گے نیاب دے مرد ہمار کچھ نہیں ہویا کیوں؟ خوشحال واپے نیاب دے کار خوشحال وے نمان جاز آپ وے وہ کٹیلی دادی ہے ایتھے دے بوڑا شیطان بابا ہے ایتھے دور کچھ ہے ہی نہیں انڈ بھی ایک کم زور نہیں ہونا تو آدمہ تو انڈ بھی کم زور نہیں ایک ہی کرنگے سمجھے دا ختم نیکس ٹھیک ہی نہیں ہوگا یہ مزی کے بات ہے کہ نیکس ٹھیک ہی کیا ہوگا یہ ایک رہتا ویٹ دائینا صدکہ جانا سمیہ I love you میرا بچہ میں نے پولیجا کر دوا دن نہ مات صدکہ میرا ایسی آجا پھر ضلیل ہویا ہاں تو بچارہ پہنے پھر نفری رنال کھڑا کھڑے تا کھڑا رہا کھڑا اللہ مستش راتا ہے وہ مدہ پولیس بسم اللہ اگلی کیسے کھڑا 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 اب اگلی اپیسوڑ میں جیسے میں انہوں نے دیکھنا چاہنا کہ نباب باندھ پھلے انہوں کو کچھ ہی نہیں پہلے انہوں کو طاقت نہیں سی انہوں نے کچھ بھی نہیں آگے بڑھتے ہیں بات کریں اقتدار کی اقتدار اس ہفتے کیسا رہا اس میں بچی جو محروح ہے محروح تا کریکٹر بھی کہ بچی جیدہ باپ نہیں گا پراہ دشنا نے سیاستانا نے مارتا ہے وہ بچی ایڈی مغرور ایڈی آکڑ والی دھائیے مجھے اس پہ ترس نہیں آتا اب سارا گھار ایک طرف سارے گھار والے بہنوں انہوں نے کہا لیا سیاستانسی کسیان جکاردان کے فلانا چچا نے کہہ دیا کہ میری نوکری جان دائے ایک ایک بندہ گھر کا سمجھانے والا کرنے والا محروح اپنی چیز پر اڑی ہوئی ہے اب اس ڈرامے میں بی جان جیڑی ہے بی جان جیڑی ہے بی جان جیڑی ہر وقت فل تیار ہوکے ہر وقت انہوں کار بیٹھے ہیں اللہ نے اپنے کار کی اس وقت جان دائی ہے بی جان نے کہا کہ میری سہلیاں آ رہی ہیں میرے بچپن دی بہت سپیشن سے لیا انہوں نے اپنی بہو مہرون مرانا چاہتا ہے اپنے بیٹے رافے نے کہا رافے مہرون کوئی خوب تیار تھا رافے نے مہرون میں سے جیتا مہرون امی نے کہا میرا بھی دیل کرتا ہے میں بڑی دیر ہوگی تا نہیں تیار دیکھا تو فل شاندار میک اپ کرنا ہے فل اچھی ڈریسن کپرے سارا کچھ بہت شاندار تیار ہونا ہے امیریاں دو سینڈی ہیں بڑی سپیشن تینے ملنے لو جی پہلی گاتے ہیں مہرون اپروان کی تھی سارے میسیج لہلے نے آپ جانے کے لئے جانے لگیا ہے چھوٹی بین کہتی ہے ہائے آپی آپ کو تو اتنا کہا تھا پپھو نے بھی تیار تھا آپ کیا عام سے کپڑ میں جا رہی ہیں آج کے دن تو کچھ اچھا پہل لیتی میں اپنی شناکت نہیں کھونا چاہتی میری جو شناکتیں میں وہی رکھوں گی میں جیسی رہتی ہوں میں ویسے ہی جاؤں گی میں جیسی ہوں ویسی رہوں گی گل گلت ہو گئی خون او دیاں سیدیاں اتھے انتظار کر کر پاگل ہو رہی ہیں تیری بہو نہیں آئی تیری بہو نہیں آئی بہو دا اوہی کام بہو نہیں آئی بہو لیٹ 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 اتنی دیر میں اب لیٹ ہو گئی سارا کچھ محروب محروب لیٹ ہوئی چی چلیئے فون آگیا ہے پون تے لیہا پیت تھانا پون آ چکھ تھانے چیئے تنویر بتا کی ہوں زلیل کی خواری کر دیں آج اپنی بیجان کو جا تھانے تا پھر کر لیں پون چک لیا وہ کہیں دے تھانے تھانے چل گئی تھانے گئی ہو کچھ بھی نہیں کر دے ہو سیاستاندے نے صرف ان ستاندے نے ستاندے نے دوکن افدائی رکھا کپیدی موانا زلیل کی تاؤنا تیری اے نو جیڑی خون تے رکھیں تیم اللہ بینجنی کا این اپنے دوسری جیڑے پر آ دیتی ارو جنو بلا لائن دیتے ارو جا جاندی ہے وہ پھر مدد کر دیتے سارا کش کر دیتے تو کوڑیاں مہمان ہو دیا وہ کہنی ہے تیری نو جنگی تیری اے بلی پتی جی اے نو بنالا ہے تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی بہو اسی کو بنانا چاہیے تھا تم بلایا تیری مدد دیا سارا کش کر دیتے تیری او کی تیسے محرودت آیا جب رافی بھی پیار کرتا سارا کتا تو کاری لیندی اچھا لو جی کہندی نہیں میریا مجبوریاں میرا فرانہ میرا یہی میرا وہ سارے چر رہے ہیں سیاستان کہندی اسی فنا کرنا یہ کرنا وہ کہندی میں پر آج جنگ لڑنی ہے آپ دکھایا ہے سین اے جتھے آفیس سے کام کر دی ہے وہ بچے شاہ نواز سے دوہزہ آفیس ہے وہ دیل کرنا آفیس سارا خالی ہے اے کمرے جی گئی ہے کامباز سے کنڈی لارندہ شاہ نواز وہ کہندہ پورے آفیس کوئی نہیں گا میں تیری ضرورت لڑنی ہے آرے اور میرے علاوہ اس آفیس میں کوئی نہیں ہے کہندہ آواز کوئی بچانے والا نہیں تھا انہیں کنڈی کھولی ان کا جا چل جاتے ہیں ان میں صرف دس سے آئے کہ میں کچھ بھی کارسا کنام آتے ہیں تو باز آجا اس چیز تو پر میں کیتا نہیں ہے تو اگلا سین پریس کانفرس بیٹھ کے سارا اونا دے خلاف کہیں بھئی ہے وہ انجی کمین نے نے وہ پاپی نے انجی نہیں ہے یہ آگے دیکھیں گا کہ یہ کیا ہوگا آگے بات کرتے ہیں جفا جفا اس ابتے کیسا رہا میں جفا بھی ہے مفا بھی ہے اس ڈرامے کے ریو میں اگر ماورا کی تعریف نہ کی جائے تو یہ ڈرامے کا ریو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ماورا بچی اس کو تو میں کب سے کہتی ہوں کہ جب اس نے انڈیا والی فلم بھی کی تھی نا اس میں بھی اس بچی نے انڈیا جا کے اتنا اچھا اس کا انوسینٹ کریکٹر تھا کہ لگتا تھا وہ کریکٹر نہیں تھا وہ بچی وہی تھی جو کریکٹر دکھایا تھا ماورا بہت اچھی اداکارا ہے اور مجھے اس کا بھی ہے کہ اگر اس کو بھی رینک گڑا دیتا جانا اس کو وہ رینک نہیں نہیں ملا بہت بچی اب اس میں اتنا دکھی سین تھا کہ کون سی ماں ہوگی جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہوں گے ماورا نے اس سین کو ایسے کیا بچی نے پر اس سین کو ماورا کے باپ نے یہاں تسی باپ آنا بنا دے شامل خان شامل خان اے غاسی کہ ماورا نے کیوں رہا ہے اب جو ایک فیلنگ تھی جس تا اگر وہ ماں کا کاری تھی اس میں وہ کہہ رہی تھی رو رو کے کہندی پی سی کہ بابا آپ نہیں تے فلانا وہ جس طرح رو رہی تھی کہہ رہی تھی اس وقت اس کے پاس اس کے باپ کا بیٹھ کے جو بھی سارا کچھ اب وہ بچی ماورا کا پورا سو میں سے سو تھا اب بچے مشال بچہ شامل بیچے بچہ اداکار چنگا ہے پر اس نے بتا نہیں کچھ اداکاراں کہنے میں شامل دید ہمار نہیں اچھا ماں اب ابو جاندہ اگر باپ کا بھی ہو جاتا اداکاراں بہت اچھا لگا بچہ میں نے اندھا پہ ہے کہ جرا بچہ حسن حسن تو کتیویا کی سٹیج جانے وہ ہے مرزا اچھا شروع چشید ہے میں دیلی دیتا ہے میں دیلی دیتا ہے میں دیلی دیتا ہے شروع اس میں جو بھی اس کا کچھ ہوتا تھا تھوڑا کرتا تھا تو زیادہ اس کی سوری کرتا تھا زیادہ گلٹ فیل کرتا تھا جانوراں رکھتیا اب اگر تجھے اس سے پیار تھا تو انہوں ماریا میرے اللہ اس مارنے کے بعد اس کی وہ فیلنگ نہیں ہیں جو اس کی ہونے چاہیے تھی چاہیے تھی اے بھی پھاٹ پھاٹ کے تکرا مار مار کر ہوں ہائے اپنے ہتھانو توڑ دا کہ میں کس طرح انہوں نے برے طریقے نہ مار رہے ہیں اس کا وہ والی چیز نہیں لگ رہی ہے اب اسی ڈرامے کی جو دادیاں اب یہ جو دادی تھی حسن کی دادی حسن کی دادی جب اگر تو اپنے بیٹے کا اپنی بہو کا دیکھ چکی ہوئی تھی اے دادی بھی کسوروار ہے اے دادی نے چاہیدہ سی جس طرح بھی کر کے جب بچی معاورہ بہت اچھی نیچر بچی کا کریکٹر تھا زہرہ کا زہرہ کو آتے سار ساری حقیقت بتا کے تو اپنے بچے دیکھ چکی ہوئی تھی ان سارا سمجھا کہ ان کیوں نہیں انہیں صحیح تک نہ ٹریکل کیتا پتہ بچی کہ تیرا پہتا پہتا ہے تیرا پاپی پہتا ہے تو بہر اب یہ ہے کہ جیسے وہ گھارہ یہ سارا 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 اب اندلی بچی کا کریکٹر ہے اندلی بچی کا کریکٹر ہے مصابہ بے شورا میں میں نے نہیں پاتا چلیا کیوں کہ جنہوں بیٹھے ہونے زہرہ کارگدا مانوں الٹی جاندی ہے کہ آ کے بیٹھے ہونے کہیں کیا ہوا کیا ہوا فلانا اب اس پہیوں کہیں دیراما میں دکھاتے نہیں خوش خبری ہوتے تو میں لگتا ہونے خوش خبری ہوتا ہی یہ جیسے دراما میں ہوتا ہے کہاتے ہیں اگر خوش خبری ہوتا ہے یہ پر待って کہ یہ آخری صلی اللہ خاندی بہت ہے کہ وہ اگر میں نے پھول چاہیا اور وہاں پھول چاہاڑے ہیں وہ واپس کبھول چاہتا ہے کہ وہاں پھول چاہتا ہے نوانی کیا ہے وہاں کبھول پھول چاہا پھول چاہا ہے وہاں پھول چاہتا ہے ان میں اگر سے آپ کبھول چاہتا ہے اس کے بعد اب نمے نے اپنا ڈاکٹر کا دکھایا کہ کوئی سے تیسڈ کرویا جس طرح کبھول چاہائی کہ 99 چانس ہے کہ تم باپ نہیں بن سکتے نمیر اتنا اچھا کریکٹر دکھایا تھا دل کا سارا کچھ نمیر نے پھر کیوں شادی کی ایک چانس ہی نہیں ہے اگر ایک بھی چانس نہ ہوتا خدا کی ذات دینے والی ہے تو دے ہو سغدہ سی تو بہر رہا یہ تھا یہ بہران ہو رہا ہے دکھی ہو رہا سارا کچھ ہی کہ کس طرح ہو گیا کہ مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا بچہ ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز میں آئی نہیں رہا تھا بچہ ہے اس کا لیکن بچہ ہے تھا یہ بچہ ہے سو چار سو پرسینٹ ہے تھا یہ تو بہر رہا یہ کہتی ہوں کہ اگر اس کو تھا کہ تُو بچہ نہیں کر سکتا نمیر نے یہ بتاتا بہل اس کو ہاں بتاتا اب وہ کرتی ہے نہ کرتے گھر میں تو تجھے اس چیز کا ہر لڑکی کو ماں بننے کا شوق ہوتا ہے بکایا نصیب میں ہوتا ہے اللہ تو ہو یا نہ ہو تو باہرہ یہ ڈراما بھی بہت اچھا جا رہا ہے کیونکہ بہت اچھی کہاں نہیں لگ رہی ہے کہ آپ زہرا نے کیا کیا ہے کہ اس میں اس نے اس کی کہا کہ زمانت میں کروانی کیا کہنی دیو ملو جو سارا کچھ کیتا ہے وہ مجھرم نے فلانا بہت حال میں نہیں لگا میرا اخیال سے کہ زہرا جڈہ پیڑھاؤ نے کیتا ہے بے شک پہلے چنگاز کچھ تھی بہت بورے طریقے سے اس نے مارا پہلے ہوں جیڑی دادی دا کریکٹر ہے زہرا کی دادی زہرا کی دادی کی جگہ پہ اگر تسی مسکے لگے کسی چڑھائلے بھی بھائی دیا چڑھائلے بھی کہنا سی میں ہے الفاظ کوئی نہیں کہنے جیڑے دادی نہیں کہے اکلوتی پوتی اینا انہیں منڈے نے ماریا کہ وہ مار بھی سکھ دی سی میں ہوں اس کی جگہ پہ دادی جگہ تھے میں اپنی توبہ اللہ معاف کری ہوں میں نے نیرا ایک جوا ہے اس بندل کو دبارہ بچیوں نے پہ جنا اور جیسران دا منڈے کوش بھی کر سکتا ہے دادی ایڈی بغیرہ ایڈی زلیل کریکٹر دہا ہے فیشن دادی پورے کر دی پہی ہے فیشن دوہزار چوویچ پیٹ بھی تھی فیشن نے فول کی تے تے سو جائد چاند چرخے بڑیا والی اڈی کوٹ کھا کے بچی زخمی آن پہی کہن دیا کہنے وہاں پس پہ جاؤ اور گھر واپس جاؤ اور حسن سے معافی مانگو بہرحب آگے دیکھنا ہے کہ حسن ٹھیک ہوگا نمیر کا مسئلہ سارا وہ کہاں کس طرف جاتی ہے آگے بات کرتے ہیں جی جان سار کی تو وہ اس افتے کیسا رہا جان ساری پوری ٹیم نے پوچھنا چانیا دسو بریانی دے گئے کیے چو کی کرنا چاندے ختم ہی نہیں ہو اندی اللہ میری توبہ پاکھ نہیں رہ گئے بیٹ تکا کچھی چندے کوئی تکا دیکھنے چندے خوڑوں نے کس طا بدا کر کے نا کس سے نو انٹرسٹ رنے گا چیز نا فراز کی بہن سنبل اور جیوے وہ ٹراک تھلے آوے انہوں نے تلاک ہوئے سانے چیز نا کی مچھوں لوڑ ایک اپیسوڈ پوری چیز کا نام تھی ہوتی پہندہ پہ آنڈا ہے ہوتی پہند گئی ہے سوسرال بلے ظلم کر دے پہنے انہوں نے پتا ہے کہ جڑی جان ساری آرڈینس ہے نا اور نا دا جڑا ہوتا نہیں ہے والا برین اور برین اپنا تل کے پکھا چکے ہیں جان سانے جڑے ہیں اب انڈیا والے وہ پٹ دے سیکھ اس تڑے پاکسان دے ڈرام میں بہت اچھی ہمارے ضرورت سے زیادہ ایک تا ان میں کھچری پکا دیتی مجھا نہیں آتا جو مجھا آپ کے ڈرام لے پہنے مجھا ضرورت کر دے پہنے وہ بھی دوخی ہو گئے وہ بھی کہیں کہ خدا دا بات سکار تو چھوٹ دے جان پہنے کہیں کہ جان سکتنے لوگا دراما شروع ہے جناب جی دعا 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 بھائے پہیزہ پھول اچھی بچی پی نیک فرما با پہو دی سارا کشی ہے وہ دا جڑ گیا دا بچہ سارا کشی مار گیا پہو نا دوخی ہو گیا پہو نوشو نے کہا میں دوان چھاڑ دینا ہے پہو دیلتے ہاں سارا کر دیگنڈے پہو اڈردہ پہو ایسا لی کہ نوشو میر ہے تا دوخی ہو گیا اچھا لوگ دوخی دوخی ہو گئے دوانی کے پلاننگ کی تیو ہے یہ کارگلوں کو ظلیل ہون رہی ہے کہ فرازوں نا مل کے گیم کے ننے جنسر آنے راز پاش کرنا ہے انہیں راز پاش کرنا ہے تو میں دسو جڑی بچی کشمالا ہے نیو کشمالا گینگسٹر بچی کی ہے وہ بچی جیڑی یہ انہیں نا کہندی فرازنا انہوں بلیک میل کرتا ہے فراز کہنے کہ تم وہ بکواس کا نی کشکار نہیں ہے کہ میں تیرے یہاں گلنا رکارڈ کیتے ہیں میں تیرے نوشن ہوں سنادا مانگا فلانا لیکن تمہاری ایک ایک بات کی ریکارڈنگ نا میرے پاس محفوظ ہے اپنے گارڈان کہندی یہ کہ انہوں نہ قتل کرنا ہے دسو کشمالا جیڑی ایسا اپیسوڑ چاہے پتا چل گیا انہوں نے اپنے خوانوں نے قتل کروایا اسے میں پہلے ایک ایسی میاں کا جڈی اوارہ بات کا اکمار شہرت ہاتھ ٹیم اپنے دیورتے تیر سڑھی پہ یہ نا ایک خراب ہی ہے اپنے خوانوں مرواتا لے پہنے فراز نو قتل کرنا دا حکم دیتا میں پچھنا چانیاں رائٹر جیڑی کشمالا دوانے کیوں نے قتل کروان دی ساری کانی کھچری جو پہ یہ جات ہو دے چھٹکیاں دا تھے انہوں قتل کروانا انہوں کروانا ستنا اپنے بنجے پہ دوا مرواتا اللہ اللہ خیر صلی اللہ لوگ پہنے کشوی نہیں ہے تو انہوں دوا گئی ہے تو انہوں دوا گئی ہے دوا نہیں نام انہوں پسال ہے کہ انہوں فراز مکتوں میں نا پیارتا ہے وہ تھی پہنے میں سی جا گیا ہے کشمالا تھا کہ انہوں نے انہوں تلاحق دی لگا اچھا نوشو جیڑا دیکھو سا کشنی گور کی تا پیلے دا سینسیبل بندہ سی ایڈی ہو دی سی ایڈی مضبوط سی انہیں سارا پتا کروالیا سی کہ دوا دا جیڈا سارا واقع ہے سی فرا نے زلوٹی انہوں نے بیچیاں یہ وہ سارا کشن فرا دا ہونہ دی سی ایڈی پھوس کر کے ہو گئی یہ کیوں پلا دوا دا فون آندا پھر پچھے گانا لگ جاندہ وہ بے وفا تیری دیوان گی انہوں نے کہا تیرانا نوشو کام کو ہی نہیں گا تو دوا دا فون چکنا دوا نمون لانا اسیڈا گانا بار بار رپیڈ کرانگے لوکی اچھ چوم چوم جانگے انہوں نے دو نا کستان جو دوا دا فون چکدہ باس جناہ دوا دا اب آگیا وہ بے وفا تیری دیوان گی باسا کانا لگیا آگو آتے پھر مرسوک دے بات جو دے باس ایڈا گا اگلی کیس ایڈا گا اگلی کیس ایڈا گا انہوں نے جعفر وے انہیں ویڈیو بنا لی ہے یہ کشمالا دی ویڈیو بنا لی ہے جعفر دنال بلیک میں انہوں کی اپنی چوڑیاں دیں دے ہوئے جعفر نے نوشون ویڈیو نہیں دکھائی ایک کڈا وڈا ثبوت ہے دس سو اکی انہوں نے کہا ڈرامے والا نے مزا آیا کی کارلو کے ساتھ آیا دہتے پہ نا ملین میوز آندے پہ نا اس کی ویڈیو دکھائی اسی ویڈیو نہیں دائی ساڈی مرسوک اگر آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں غیر کی تو غیر اس ابتے کیسا رہا گیر ڈرامے میں بھی اور بسمل میں بھی میں کہنا چاہتیوں پلیس گن والی بات نہ دکھائیں فیملیز دیکھتی ہیں بچے دیکھتے ہیں گن والی بات بہت بڑی ہوتی ہے گن پینا صرف جو فیملیاں جن کے ڈان ٹائپ کی فیملیاں نہیں ہوتی بدماشانک کلچر ہوتا ہے صرف اوڑنا کو گان وغیرہ دنیا ادھر وائی شریف لوگ گانتا سوچنا بھی نہیں کرتے اب گان نہیں دکھائی ہے گان اپنے گاڑ کو کھو کے لیے آندہ ہے بچہ فرجاد اب فرجاد بچہ 2004 ہے پاندہ پھلا ونیا پرینٹ اندیا پھلا ونیا پرینٹ اندیا پرینٹ اندیا پرینٹ اندیا پاندہ کہ بڑا کول چول بلا جو گویندہ بنیا ہے ایک پاس ہے گویندہ بنیا پہتے ہیں ایک طرف بہن کو سین میں دیکھا ہے سین میں دیکھا ہے اس میں آکے گان لے کے کہندہ میں مار ہی دینا تھا میں چھڑنا کو ہی نہیں لو جی ساری اسی تقرار میں مار نہ کرنا یہ کرنا وہ کرنا شفا نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں کیا اہنا اہدہ بچہ سیلس بھی کہہ دینا ہے کہ ہاں جڑی وفا یہ ہے یہ وفا لے گئی تھی مجھے اب وہ وفا کو چاہیئے تھا کہ اس وقت قرآن اٹھا کے لاتی قرآن کی قسم کھاتی اور کہتی ہی شفا بھی قسم کھائے وہ وہ یہاں کہتی کہ یہ شفا بھی اتنی بڑی بات خالی شادی کی بات نہیں تھی کہ وہ تھے الزام سوری پیازہ لگزہ پیاسی پھر پوری کی پوری کہانی پھر مریو ایمان پھر زلیل کیتا گیا چل پڑی نا آخر اپنی ماں کے نقشے قدم پر پھر وہی کہانی دور آئی گئی جو آج سے بیس سال پہلے تھی تابت تحریم نے سارے کاروالے پاغل نے ثبوت وغیرہ کچھیں دے دے ایک چندال کھڑی ان دیئے اور بکواس کر دیئے سارے کاروالے یقین کر دیئے اب اسی طرح بچی شفا نے کہہ دیا پھر سارے کاروالے نے ثبوت نہیں چی کچھ نہیں چی انہیں پھر یقین کر کے پھر بچاری ہو بانو گلہ پھر وفا دے کر ایکٹر جائے تو خراب تو فلانا یہ وہ سارے کارتا کہ چلو ختم کہانی سہلس کہنے ہنچ کہنے ہنچ کہنے ہنچ کرنا کہ سہلس نونا بیاک رہنا دے گا وفا کے ساتھ لو جی وفا دنا سہلس آنکا ہو گیا میں کہنا چنیا رائٹر نو رائٹر جیڑی کہ میں کیا سینا مجھے یہ ڈراما بہت پسند ہے اب اس کی کہانی اور انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کیونکہ سوچا بھی نہیں تھا فرجاد بچہ وفا سے پیار کر رہا ہے وفا بھی کرنا پیسی اب کہانی اتنی لڑ گئی ہے کہ فرجاد نکل گیا زندگی سے وفا کی شادی سیلس کے ساتھ سامان ہو گئی ہے اب کہانی آگے کیا آگا کہانی بھلکل ڈیفرینٹ ہو گئی ہے میں پچھنا چینے رائٹر میں میں نے کہا تھا مجھے یہ ڈراما بہت پسند ہے ہماری جوانی میں لے گیا فاطمہ سرائیہ بجیہ کے ڈرامے ہوتے تھے تو تو واقعی فاطمہ سرائیہ بجیہ تھا کوئی چرا لیا سکریپت تو نکاہ انڈیا ہو تھا بچیزہ وفا تھا تو مولوی نے حق مہر پہلا کی نہ کیا بتیس روپے آٹھا نے حق مہر بتیس روپے آٹھا نے فکہ راجل وقت کیا جا رہا ہے مولوی بیٹا شریعی بات ہوں دی ہے نا پہلے میں دستے مولوی آٹھا نے کتھنا مانگیا چاہتا ہے میں پہلے مولوی آٹھا نے دا پھر میں نکاہ ان قبول کروں یہ نکاہ ہو یا ہی نہیں نکاہ تو مولوی اسلام سمجھو دو ایک درم جو بھی کچھ ہوئے گا پھر زمانہ بیٹیا پھر بتیر پہ اسی پھر بتیر پہ کچھ ہزا ایسی طرح جسنا روزے نہیں ہوتے تو روزہ کا فطرانہ ہوتا ہے فطرانہ بھی آسا بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا نا کہ جیسے جیسے مہنگائی ہوئی جو آٹھے کے ساتھ سے دینا اسی طرح اس کا تھا کہ اس طرح بتیر پہ آٹھا نے کار دیتا تین سار کار دیتا جو بھی اس ساتھ سے رکم بڑھی ہوگی لوگی نکاہ گیا اب اتنی خوشی مجھے دا خوشی ہوئی ہے کہ وفا کے اس والے گھر میں اللہ اوہ دی پھوپی سی تحریم ایک نمبر دی چندہال اور اس تیلیمہ ایک نمبر دی چڑھائل وہ دیتا یا پورے کاروالی بھی اور بھی اپسی پیاسیاں سی ہر وقت بخواس کر دیاں سی اب اس گھر میں اتنی اچھی پھوپو ہے سیلس عمان سبا حمید انہا پیار کرنا مالی بچہ سیلس بھی بہت سالس اسامہ بہت سالس نام ہیں میں انہوں نے پاتا بھار میں پتانے ہیں اس سیلس سیلسی ہے اس نی نیچے بچہ بہت بچہ بڑی اچھی نیچے بچہ دایا اب وہ فاہ کو دیکھا جائے کہ ایک طرح سے نا جس طرح بھی کر کے انہوں نے تو برا کیا تھا مجھے تو یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے نا یہاں پہ آگئی ہے اتھے انہوں پیار ملے گا اب بھی تو بیسے نکال دیا ہے وسیم بہت سے انہوں کہ تنوی میں طلاق دے دنی تھی پھر یہ اٹرائٹر کا یہ والا فکرہ خلید صاحب اینجے چھوٹے چھوٹے فکریں ان دنے دلتے جا کے بعد دینے کہندی سبا حمید کے خامد انہیڈی عمر میری ہو گئی میرے انہی سال خامد جب اس عمر میں جا کے کہتا ہے نا بیوی کو طلاق دینی تھی پر تمہیں نہیں دے رہا کہ تیرا میرا انہا پرانا ساتھ ہے خامد کہندہ ہے نا پر اوہ دے لف جڑے نے دیل چھوٹے اور انہوں طلاق ہو یہاں دی ہے اے انہوں دے نا خلید صاحب ایک ایک مہند ہے وہ دلتے خوب دے تو بتا ہے وہاں مزا گیا تو اسی انہی برمار کر دے ہو انہی برمار کر دے ہو اسی وہ تلیف پھینسے جا ہی تھا تو بہرحال اب بچی وفا کا یہ ہے آگے کچھ نہیں بہت رہی تھی اب مزا آنا شروع ہو گیا اب یا اشنا کی واقعی انہوں 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 بڑی شاند رہا ہے انہوں بڑی شاند رہا ہے انہوں سارے ہیں بہت مزید ہیں سی آپ آگے فرجاد ادھر رو 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 کے پاگل ہو رہا ہے اب آگے کہانی مزیدار ہوگی کہ یہ اس کا اور سیلس کا ملب آگے ہوگا یا فرجاد کو ملے گی کیا ہوگا ہمیں تو یہ ڈراما بہت شروع اپیسوڈ سے بہت مزیدار ہے کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے پوری فیملی ہے سارے کریکٹر ایک انسانوں والی بسی ہے انسانوں والی کہانی ہے تو اس میں مزا آ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں نادان کی تو وہ اس افتے کیسا رہا سلطانہ پر میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی اتنی اچھی کابشیں ہم لوگوں کو دکھائی من جوگی دکھایا اب یہ اس موضوع کے لئے کہ ہر کوئی نہیں بنا سکتا بس صرف آپ سے یہ ہے اگر کوئی چھوٹا چینل اس طرح کے ڈرامے بناتا تو میں یہ گلہ نہ کرتی آپ لوگ اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت ہے آپ اتنے گرینڈ شو باہر کے ملکوں میں بھی کرتے ہیں یعنی آپ ماشاءاللہ میر ہیں تو پھر جب یہ والے ڈرامے بنانے کی باری آئی بجٹ آپ کا اتنا میں من جوگی کی تفا بھی پٹ رہی تھی اب یہ والا بھی اب اتنا حساس موضوع ہے اس موضوع پہ ڈراما بنتا میں ہر ہفتے چیک چیک کے پاغل ہوتی اب جو پیروں والا مسئلہ ہے یہ والی چیڑ مجھے بچپن سے مجھے اتنی ای چیز کے میں خلاف ہوں کہ اللہ جنرل سیب کہہ میرے ابا جی نا داتا صاحب کو ہم لوگ سلام کرنے سارا کچھ کرتے تھے ہم لوگ جیسے ہر کس کا پروپر ایک پیر ہوتا ہے ویسے ہم پیروں کو مانتے ہیں جو اچھے نیک پیر ہوتے ہیں پر ہمارا کوئی ایسے پیر نہیں تھا اب جو نقلی پیر ہوتے ہیں میں تو ان کے خلاف آگ کی طرح تبتی ہوں اب اس میں سبحان پیر کا کریکٹر ابھی تک مجھے اس کریکٹر کی سمجھ نہیں آرہی ہو کریکٹر کیے اور پاگلے کیے اب اس کی بی بی کا بھتیجہ ہے او کی کی تا بھتیجن سرک کے باری نظر بھتیجہ بھی ہران ہونڈے ہے اہت میری جاندہ پیاسا سی امباک کی بات ایک بلکل سی ہے کہ بجٹ والی بات پر کہ ابھی پیر ہمیں بتا کتنا بڑا پیر ہے کیا اس کے بہت زیادہ لوگ ہیں جو آتے ہیں چھوٹا سا مطلب ہے گادنگ ہوتے پیر کی کتنی اس کی پاور ہے وہ بھی سمجھ بھی پا رہے ہیں اور میرے ایک سوال ایک سوال ہے کہ جو بیوی ہے پیر صاحب کی انہیں پتا ہے کہ آئیس ہے بلکہ پیر صاحب خود بھی نہیں پتا کہ تم پتا نہیں تمہارا تم نے بدنامی کر لیا تو بہت یہ نا کہیں گتھیاں جو پتا نہیں کھولیں گی نہیں کھولیں گی ایک اتنا اچھا سارا تھا کسی پیر کو بین کاف کرنا سارا کچھ دکھانا انڈیا کے فلموں میں اپنے پندتوں کے خلاف انہوں نے اتنی پاورپل فلمیں بنائی ہیں جو غلط پندت ہوتے ہیں غلط پندتوں کے خلاف کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اب اگر پیروں پر ڈراما بنا تھا جالی پیروں پر نا جالی پیر پر اگر بنا تھا یہ اس طرح کا ڈراما ہوتا کہ لاکھ پتا جاتا پیر پر پتا نہیں سکتا اب اگر پر پیر 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 ہے پیر آئیسا نشا بیچھنڈ ہے پیر کو ایک طے پیب ہے ایک طے پیب ہے جو دکھو ایک طے پیب ہے جے نے سارا کچھ یہاں چکرنا انجھ کرنا تا 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 تینوں کو ٹٹے جے ٹٹے پر انہوں نے اپنے ٹٹے کلائیں اور ایک جیپ کھٹے اور وہ دوائی لکھر آتا ساری چھوٹیز دکان سے وہ ڈیٹا گھریب ہیں اور وہ ہرارے 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 گنھے اپنے چند کرتے ہیں رہے ہیں وہ ماما خوراک کر بھی آج لہا ہرارے ہیں اور وہ اپنے پاورفل بنا دیں جانیے گنات کو نظر ہے کہ صرف 3 چٹے پہ ہے ہے وہ اے ڈیٹا گیا ہے اب بتائیں ہم نے کیا کر رہے ہیں ستان چولونا ہے کہ نظر جان ہے نظر چیزے تاکتی دیگ今日 نہیں ہے وہ سارا کش دا ہے وہ وہ کیا رہا ہے تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بنایا تھا تو اس کو اگر ایک پاور فول طریقے سے پیش کرتے ایک صدیاں جا رہتا ڈرامے بنایا ہے تو اسی ہوتے خرچہ نہیں کیتا تو اسی بھی مغرہ ہی لیا یہ کیتا ہی تھی دل کھول کے ہوتے خرچہ کر دے کچھ کر دے کہ ڈراما لازا ہون بچارہ بچہ میں انہا طرح صد بچے ہیں ہونی میرا ماں صدقی میرا خیرو ہونی احمد میرا اڈا سونا بچہ بچہ دے دے رہا جو ہونو بچہ جیڑا ہے ڈرامے دا ہیرو ہے جی کتے میں نے لگا بھی رہا لگے ایک آم جیا کوئی پھارکے نا کوئی سیکنڈ ہینڈ جیا سیکنڈ ہینڈ سوڈ کیا تھا سیکنڈ لیڈ آلا اوہ لگ دے نہیں میرا بچہ ہالی ماں صدقی پوائنٹ واپکا کہ احمد ہی نہیں لگنڈیا نیک کا بغیرہ کیا تھا نہیں نہیں کہ احمد بچہ جیڑا ہے احمد کوئی کوئی ڈراما کرتا ہے وہ خاص خاص ڈرامے کرتا ہے وہ اوہ دا رو جیڑا آ چھے سنا پتا چاہتا ہے خرین سے آندھا کہ احمد آیا ہے پتہ نہیں کہ پہ ججوے بھرگانو انسپیکٹر بنائیا پہ اوہ وہ ہسپلاہ دیا مسابقل کے لئے کی ہے احمد شان کی سینہتہ ہسپلال میں رمشان میں نے دیا رمشان میں پھلاو دیا پھر دیا بہتا ہے بچہ جیڑا بچہ جیڑا کیسی نہیں وہ اڈرام کیوں ہمانوں ہا ہے کیسیڑا پیر ساکھ مرشد اچھا بھلے 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 انہوں نے زلیل کی تا انہوں نے بھلے بھلوں دیتا سی انہوں کو ریکٹر رہنگا دے ہیں کہ بھلے 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 تو تو کامڈی کرتا ہے نا تو کامڈی بھی تھوڑی زیادہ کروا دیں لوگوں کو میں تو نیا کہہ نہیں پہنے کہ جب ایک ریکٹر تھا عشت مرشیہ دیوی کو کس ساندھی سی نا لوگوں نے یاد ہے لوگ کی پاغل ہو گئی سی نا دواز سے میں نے تو بڑے شکویں نہیں آسو آگے بڑھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں بات کریں زرد پتوں کا بند کی زرد پتوں کا بند میں نے چھوڑا اور ساتھ ہی ڈراما اپنے اینڈ کے پاس پہنچ گیا اب آتھ ہی بھئی سیکنڈ لاس اپیسوڈ تمہا کیسے لگیا آپ کو لب یو لب یو سو مچ ہم والوں آپ نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے اچھی پہچان جن کو ہم لوگ ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے ایک اچھے وقت پہ آپ ڈرامے کو اینڈ کر دیتے ہیں ایک جیو والے ہیں انہوں نے بھی سانو یاد رہے گا سیمن سکائے والے سکوہ سکوہ کے سانو کریلے نہیں سکائی دے توپے کریلے سے ہی سک دے نہیں پھر کوڑے کوڑے ہوں دے رہے سانو انجیں سکان دے توسی اے نیا کس تاں ہون جان سا درامے دے جان چھوڑنڈے ہون دس سو زرد پتوں کا بانہ جان سا دے سامنے ہونج ہے جس نارے بچہ ساتھا مہاں بچہ نے لے پہنڈوں تو سیکنڈ آس اپسول بھی آگے کہ میں دیکھ نہیں ہوں جان سا درامے دی ہائی سیکنڈ آس اپسول بھی آئی کے نہیں اے اوپول گئے اگلے کہنے جاؤ اسی کوئی نہیں دے نہیں اسی پتہ نہیں کیا اب تو ان سے نئے ڈرامے کا پروم بھی نہیں آیا پرومو آئے گا اس کے سمجھ اس کے دو تین افتے باد ابھی دو تین افتے بڑے ہیں آئی امی لو جی زرد پتوں کا بانجھ یہ ہنی میں لڑا اٹھائی کس نام ہی نہیں آئی میں پچیس ابھی سامنال سے لڑا اچھا لو جی اب یہ والی اچھا اس پرامے میں ملک نادر کا کریکٹر میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ لڑا اچھا ہے وہاں ہے ڈراما ہے حالکہ اوہ نیکٹی کریکٹر نے گسا دے نہیں آیا میں پیار ہی آیا ہے پوڑا جا بچا رہا ہے کوئی چیزوں دے پایا تک مل انہا زلیل ڈراما چرویا ہے انہیں کہا میں ڈاکٹر بلانا بہا ہوں ایک موقع پورے ڈرامے میں نہیں ملا جس نے ملک نادر کو توڑی سی عزت مل جائے اچھا لو جی اب نسری نے سارا کیس واپس لے لیا ہے نسری نے دوخی واپس آگئے پھر ہو گنڈی باسمین کار چاہی دا وہے دیکھیں گنڈا ملک نادر اپنے بندی نہ صلاح کیا میں اپنے بندی نہ صلاح کیا میرے اتنا طلاق ہو گئی یہ پاس ملے گھار چاہیے اچھا وہ گھار کر دیا اچھا بچی مینوں مان سکے جائے پینڈی 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 ہی چیز ہی پیدا بچہ ہی نو فل بچہ ان ملانماز سے گیا ہے تو نو فل کم یا نو فل ڈرانڈی کہیں گے باسمینوں چاہتے ہیں باس اتنی جلدی کہیں گے ایک سانس میں کہیں گے پیٹ جلدی جاؤ گے ساڑی مینوں نہیں پینڈ پینڈی کہیں گے میرے بین پتا چل گیا اور میں بے فکر بے پرواہ گئی تو باہر رہنا وہ نو فل کو ابھی پتہ نہیں جاتا کہ نسرین کی ایسا پس لے لیا وہ سمجھا فضل بڑی بستی کہتا تھا کہ تو کار باستے سارا کچھ ہمارے دوگت لگا فضل لکمہ بڑا کشیش میں ہوں جہدے باستے ہیں انہیں ایوری چیز کرنے سے کیونکہ ابھی بعد میں پتا چل گیا کہ نو فل کی وجہ سے نسرین نے یہ سارا کچھ کیا اب جیسے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ آگئی ہے تو لاسٹ اپیسوڈ میں اس میں بلکل سارا رہ پاب ہو جائے گا اس میں بھی سارا رہ پاب ہوئی گیا اپنا ملک نہ دا پھر اس اپسوڈ میں سے لیل ہوا لوکا نے بڑا کے انہارے لوگ کے ناندے پہنے کہنے دا میں نا کوڑی چوٹھی سے سارا چھڑایا انہی دے چینا مینو نے لڑکی کو جا کے سارا کہا تھا کہ تم جا کے ہاں درامیاں چندہ ہے کہ جس نا کوڑی خلاف کھڑی اسی نو فل دے وہ دا پراہ وہ دا پیود سارے کارور ہے پورے ملبس ہونے آکے سمجھانے دی دو اورتان جزات ہے بادرمہ داگ بڑھنے کوشششنہ کار کہنے دی تو جے نو فل نے کیتا ہے کہ میں سب تو گے کھڑیاں مانگی تو مناہ لیں دے انہوں نے اب مجمع میں نہ ملک نہ جا کے زیل نہ کوری جا کے کہنے دی یہ اچھی تو کوئی کیس ہی نہیں کیتا ہوا ملک نہ تو پھر چالا زنیر ہو گیا تو اس کے بعد بھی پتا چاہتا ہے کہ ملک ناظر نے نسٹین ملک کی اس بات سے سارا کچھ کیتا تھا بہرحال ایک اچھا ڈراما تھا مزہ آتا تھا اس میں جو بھی سارا کچھ دکھاتے تھے اگر مولوی کا کریکٹر تھا دروائی کسی ڈرامے میں میں نے دیکھا کہ مولوی کا کریکٹر ہو تو آپ کو مزہ ہے وہ بھی رائٹر نے بہت الکے بھلکے طریقے سے بہت اچھا لکھا تھا مولوی ہساتا بھی تھا مولوی اکل کی ساری لوگوں کو باتیں بتاتا میسیج سارا کچھ مولوی کے ذریعے بڑی اچھی اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملی تو بہت اچھا ڈراما تھا تو بس ہو رہا ہے کہ جیسے جب کوئی بھی ڈراما ختم ہوتا ہے تو لگتا ہم اپنی ایک فیملی سے بچھڑ رہے ہیں پر کئی ڈرامے ایسے ہم کہتے ہیں شکر اللہ ایسا ڈھیڑی فیملی اللہ کے نظر آگے بڑھتے ہیں شو کو ختم کرتے ہیں but not without big boss جی ہاں سٹارٹ کرتے ہیں big boss کا big review بات کریں گے thursday friday saturday اور sunday گھر میں کیا ہوا اور بھائی بہت کچھ ہوا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ہمیں تین شو پھر سے سٹارٹ کرنے پڑیں گے اتنے مدے جمع ہو جاتے ہیں آج خیر بات کرتے ہیں شروعات کریں تھرزڈے کے دن کے ساتھ تو بھی ونزڈے کی رات پر بات ابھی چل رہی تھی جہاں پہ عویناش ورسز کرن آر تین اور چوم چل رہا تھا اور مدہ یہ اٹھا تھا کہ کیا لڑکیاں عویناش کے گھر میں ہونے سے انسیف ہیں کہ کیا عویناش چوم کو ماننے کے لیے جانے والے تھے آپ کے خیال ہیں میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ چوم بچی ایڈی چنچن منمن ہوئے گی اللہ میری توبہ اب میں اتنی بات بتا دوں سالہ کوئی گالی نہیں ہے تسی کسی نو کشری پر بھوک کرنوا سے کہن دو نا وہ چیز پیڑی ہوئے گی چوم کے لیے سالہ لفظ سی کہ جنو چڑاندھی پہی سی اونو گصہ چلنے پہی سی سالہ سالہ گالی سی سالہ کس طرح کہتا سالہ گالی نہیں ہے ابیناش جس طرح ایک دم سے جذباتی ہو کے جذباتی ہو کے کتو آیا او اچھا میں آتے ہاں دیکھا کہن تھی سالہ 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 اوئے سالہ ٹی ٹوہ ٹی ہمیں اس وجہ سے یہ شو اچھے لگتے ہیں ڈراما دا سکریٹر لکھتے ہیں چھوٹے ساچے مار پئیے کی گیا کش نہیں اس میں جو کچھ ہوتا ہے ریل ہوتا ہے اب جو کچھ دے رہے ہیں سب کی وہ پرسنیلٹی وہ جو کہہ رہے ہیں سارا کچھ وہ نظر آ رہا ہے میں سوچ کیا نہیں تھی کہ میں چوم دے اڈی خلاف ہو یا مانگی چوم بچی دے میں چار ہم آگے چلی گی نا ہم آرڈر میں چلی گی نا یہی بات ہے نا کہ ہمیں شو تین ہی کرنے پڑیں گے ابھی ہمنا تھرڈی کو ہے ابھی تھرڈی کو چمکا وہ روپ نہیں دیکھا جہاں پہ وہ کھینچری تھی چھو لے گو ابھی صرف سالہ تک ہم لوگ ہیں میں تھالہ تو وہ کہہ دے نا کہ سالہ کوئی گالی نہیں تھی وہ سالہ بھی گالی تھی وہ اچھی بہت اکرشن پر ہے اکروش اکروش خیر وہاں بھی بگ بوز نے کہا کہ آپ کو فیصلہ کریں کہا کہ اگر بگ بوز نے کہا اس کی وقت ابھیناش ہوتے ہیں گھر سے بیگر اور ایلیس اور عشب بھوجز بھٹیوں کے جہاں پہ کافی لوگ ان پہ ایکٹنگ کا الزام بھی لگا رہے ہیں کہ ایکٹنگ کرنی تھی بالکل ایکٹنگ نہیں تھی دونوں بچیاں بیسٹ فرینڈ سی وہ ایک دوست کا دھوک فیل کاریت مجھے ایک جگہ نہیں لگا اتنا سا بھی کہ وہ فیق تھی وہ دل سے اس بچے کا کاریت تھی مجھے لگا ہے دکھ میں اس بات کا بھی ہو رہا تھا کہ ابھی آئی آئے شو میں اس کو تھا کہ میں آگے جاؤں گا جیتوں گا یہ نکل گیا بچائے اتنی امیدوں کے ساتھ وہ بھی دکھ تھا ایشا کہتے ہیں میں ساتھ آؤں گی ایلیس کو ایک دنگ پانک ٹاکس آگے ایک دم سے بے گواس کرنی ایلیس آپ کو مجھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کے بارے تھا مجھے فنی لگا کہ ایلیس وہاں بیٹھی کہ مجھے بائے کرنا ہے مجھے بائے کرنے تو وہاں بند کر دیا بڑا دکھ ہے پاہ کون کہنی پیچھ میں آخری باری ملنا ہے سارے ہمیں ٹوینز کی کہانی سنا ہی کہ ہمارے ٹوینز ہوئے تھے عیلیس ہوا سو مچ سارا فلما جیتاہ کو کام نہیں ملیا اپنا سارا اکرشن عکاش سارا اتیا کے کانی پاہ ہی ہے ساریل ٹٹو سارا یہاں کہانی باری جز باتی تھی کہ دس سال کے بعد ان کو بچے ٹوئنس پیدا ہوئے ٹوئنس بارت اوکے آفٹر 10 years of marriage اور آرفین بیڑی دکی گھڑی جی تیر فیشنر پوزہ چالدہ بے منو اممہ اممہ دا بہت ہی ہوئی اممہ بے بیگ باس ایک انتیسٹر بن چکی ہے خیر انہوں نے دکی سٹویس نہیں کہا کہ ہمارے پروفیشن کو موق کیا جاتا ہے اور بیگ باس بھی ہمارے پروفیشن کا مزاق خود آرہے ہیں بلکل صحیح رہاں دے پہنے تسی جیڑے مالکوٹ نے دعوے کیتے سی میرا تسی ریویو سنو میں کیا میں کسی دا انتظار نہیں کر دی پہی اے میاں بیوی نے انہیں وڈے دعوے کیتے سی کہ سارے ساری انگلیاں دے ایڈی بٹی گل ہے میں نے کہہ دی تسی جیڑے ایڈی بٹی گل کہہ دی میں پھر آپ لوگ کے تھا کہ میں دیکھوں کیا جیسے میں دیکھا اس کے بعد بھی بگ بان سے پھینکا بم کے عوی ناش آ چکے گھر میں واپس وہ اب جیل میں رہیں گے عوی ناش اب سے گھر کا راشن کنٹرول کریں گے اور راشن سارا ہوگا عوی ناش کی ہاتھ میں اور عوی ناش کہا میں کھانا ہوں صرف ان لوگوں کو دوں گا جو میرے دوست تھے جو میرے ساتھ تھے اور وہاں پہ ویسے مجھے بڑی لوجیکل بات لگی ہے عوی ناش کی اس کا مین مدہ یہی تھا دو دن جو بات چکتی رہی کہ آکے مجھ سے بات کر رہا سب لوگ اور میں بس بات کرنا چاہتا کہ مجھے بہت بڑے الزام لگے ہیں اس بات کو اتنا آگے پیچھے دائم بار میں نے نہیں مزید ہی گھال لگی کیونکہ پتہ نہیں آگے دا کہ شاید میں پھر چوم سے پیار کرنے لگی ہوں ابھی چوم میری ہیٹلیس پہ ہے چوم میں نے بڑی پڑی یہ لے پڑے تم سیپ تم لے کھڑو مالٹا سیپ مالٹے بھگلن نے کہا بھورا پھال سارا اور پھر عارفین نے کے ہی خانا میں عارفین ہے اس نے دینئی نہیں دوں گا میں راشن دینئی روح اور پھر عارفین نے کہا کہ خانہ صرف تب بنے گا جب سب کو ملے گا کچھن میں کوئی خانہ نہیں بنے گا جب تک گروپ کا نہیں بنے گا عارفین میں آپ کو مٹا رہے کا ایڈ اوڈ ایڈ ایڈ کس طرح ہے میری اللہ میں کہتی ہوں اس سے انسان کی پسہ چلتا ہے تاثر سے کہیں بگ بس مزید ہو گیا اس میں آپ اگر کرن بچا کرن کا کہتے تھے کرن وینا چھ رجت آر فین جیلا چھنا ویرا ویرا مت دے نسی سمجھیا میں کاف چار حلکے پہ ویرا دے ویرا نے انہوں نے اردو آن دی تو ویرا چارا سمجھ سمجھ کے بول لے گا کچھ میں نہیں ویرا دے کٹی لے تو ویرا دے خاترناک رجت آمی اینی حیپ روڑ تھا رجت خلنا I hear you so much ارے بلک بند کھڑا بند کھڑا دستویر میں ڈالنے کی حمد بھی رکھتا رجت آمی اپاہتا سیاست دانتا کٹاؤت سیاست دانتا کٹر مارن ماس تے لوکان اب ہاں منو دلوست دانتا سوارا ہوئی بدماج جیل بلوک کر دیا اس کو میں سونے نہیں دوں گا اس کو پڑا چلے جائے گا میں میرے نیند حرام کر لوں گا بننے نہیں دوں گا بچہ بے سکا نیجے کھاں گا اس کے بہلے ہمیں جاؤں گا خاترین کھا رہا ہوں گا اب یہ نہیں کر سکتے پھر چاہت کی پیچھے پڑ گیا چاہت پورے گھر کا پنچنگ بیگ بن گیا اے چاہت اگل بڑی چنگی لگی کوری جی کی پلا یہ دنکہ سمانگی زیادتی نا کار اے زیادتی وچ کتھوں آگی تو کارنا پیائیں رجت جیڑا کر رجت کوئی سنسبل گال نہیں کرتا رجت صرف کندر میں مکہ ماراں گا تو میں مکہ ہی ماراں گا چون بس وہی بات باہر لے کر رہی تھی کہ ابھی ناش گیا رہا ہے مجھ سے بات کر رہا ہے میں کھانا دوں گا اچھا تم ان کے سائٹ کی ہو باتیں ادھر ادھر کری ہو رجت بلا وجہ چون پہ چڑھتا رہتا ہے نا اور وہاں پہ سارا پھر دیوانی کہ بھیک مانگو میں کھانے کے لیے بھیک مانگو میں اور کچھ تو نہیں تو سارا کھانے گا پھر ساراں چھو پیڑے ماری پرینٹ اپنے آپ کو ہمیں دکھائی نہیں کیا وہ کٹ گیا پیڑہ ماری ہوں اپنی آپ کو ماری ہوں اپنے آپ کے مسئے گھرے ہیں جیے میں نے ہم نامت چیز میں's پادے میں کیسے میں بہت نامت کھانا دیوان ساراں پھائی مانگو میں مجھ رہا تھا کہ اپن میرا مارترesyaste ماری تھے اپنی آپ کو اپنی آپ کو ماری تھے دوسری سارا بہت 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 بھوک جس سوری ممیتری جو بہت سا رہ لیے ویناز کا درستہ کیا تھا کہ کرن کی بابت غلط تھی میرے کو بولتا ہے کرن کیوں اپنی بہن سے شاہدی کرواے گا کیا ابیناش کا وہی مددہ تھا کہ آ کے مجھ سے بات کرو بات کو حل کریں اور ہم لوگ کہیں نکی اس بات کو ریپ اپ کریں اب کرنیا پہ کہتا کہ سمان نکلو ویویون کہتا سمان نکلو واقع جا کے دیکھ رہے گے کہیں ابھی چلا کیا کر رہی ہوتے ہیں ابیناش اپنی تو کہیں نکی میں ایگو کی جنگ تھی دونوں سائٹ پہ یہ میں مسئلہ آر تھا اور وہاں پہ شتی کا بیمار پڑ گی وہ کھانا نہیں مانگ سکری تھی شیلپا جی نہیں وہ بیمار ہے وہ چل کے کیسے ابیناش چکا چل کے وہاں پر آ گیا ہے میرے پاس آنے میں کیا جاتا ہے شتی کا you can ask me شتی کا you can ask me to give you وہاں پہ آگے اسے بار کی پھر کھانا دے دیا اور شہزادہ پہلے کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا میں کھانے دوں گا میں بھوکا مر جاؤں گا کچھ کچھ چلا گیا پاس کے اور رجت اپنے پہ آڑا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا اور ابیناش کہتا کہ میں آپ کی جو انڈویجیل ریکویسٹر اکیلا اکیلا مجھے بندہ کے مانگیا کھانا آپ کو دے دیتا ہوں چاہتے جا کے باہر یہی بات بولی پھر رجت شروع گیا ایدھر کتی ہو تم یہ ہو تم یہ ہو کس نہ کیتی ہو جیل تھی بانسی او نہیں آگے پیغام دینا تھی پیغام چاہت تو اس کی طرف سے آئی ہے نا اگلا مدہ بنا شلپا جی والا نون ویج والا جس کو شلپا جی دل میں بات کو سما بیٹھی ہے اور بات کو بلکل وہ چھوڑ نہیں رہی مدہ یہ تھا کہ شلپا جی نہیں آگ کہا کہ اب جو نون ویج لوگ کھانا کھا رہے ہیں ہمیں مرگی دو نون ویج دو انڈے دو تو وہاں پہ اس نے کہا کہ شلپا جی مطلب کہ نہیں دینا مجھے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے بات پہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو لگا تھا کہ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ کیا لگا تھا آپ کو ہنی اب بات بھلا کے آیا ہے بات اب یہ ہے کہ ابویناج بچہ جڑا گھنا وہ بھی بڑا ہائی پر جا گا اب اس کی عمر چھوٹی ہے شلپا جی بہت بڑی ہے وہ جو مجھے ابویناج کی یہ بات بلی لگتے ہیں اس چیز کا تھوڑا ہر کسی کو خیال کرنا جائیے اتنا انجی اتنا متقل آنڈ گیا شلپا لادا ہام عمر نے یہاں پہ مجھے ابویناج زیار لگتا ہے شلپا جی کو میں سائی نہیں لے رہی آپ میری کبھی گوڈ بوکس میں نہیں آوگی آپ ہوئی ایسے آپ کو گوڈ بوکس میں آپ کو نہیں رہنا کیونکہ آپ کو پتہ آپ میری گوڈ بوکس میں آ نہیں سکتی ہیں اچھا ابویناج اب پر جو ہائی پر تھا شلپا جی کی بات مجھے نہیں پلے پڑی کہ اگر نون ویج ہمیں دو پہ آپ لوگ تو ویج کھا سکتے ہو بات بھلا کے آئے اے تو جائیں گا بیگ بوڈ چیز سے تن پتہ چلے گا جب بندہ ایسے رہ رہا ہوتا ایک ساری دنیا سے کٹ کے فون وغیرہ اوپر سے کھانے کا بھی ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہونا دماغ دی حالت کی میں ہے شلپا جی دیا ہی تریب کادی بھی سی شلپا جی این جی دیکھا شلپا جی بھی چڑے گا وہ بن جاتا ہے انسان مجھے سمجھ لگا نہیں کہ جب بنتا ہے ویج والوں کا لیے تو نوانج کا بننا چاہیے آپ نے دالیں کھان سکتے ہو ایسے مرک جمانگی کھاناں اس کے بعد بگا اور سب نے کہا ہم لوگ فرائیڈی تک کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا فرائیڈی کو کھاؤں گا اس سے پہلے مجھے نہیں چھے وہی ایگو کی وار آگے سے آگے بڑھتی گئی اس کے بعد رجت کے کیمرے کو دیکھے معافی مانگلی اور کہا کہ جو ہوا غلط لیکن میں اندر نہیں جاؤں گا اندر جاؤں گا رجت بچے بچے بچہ ہر وقت شریفہ نے کھانا ہر وقت ایک کانٹوٹا بدماش بڑھے ہندہ اور پھر ہم کہاں دیں گا ایک دن دو دن چار دن جب بھی آئے گا میں یہاں کھانا باندھ کرداؤں گا اور پھر کرن یہ ریکویسٹ ہے کہ آلیس مجھے آکے ریکویسٹ کرے میں نے آئے پھر میں جاؤں گا ایک سبڑ کر ایک دونوں سائٹ سے گند ہو رہے تھے اور یہ فیصلہ کرنا بلکل مشکل ہوتا ہے کون زیادہ غلط کر رہا ہے وہ اپنا پتہ پھینکتا تھا ابھی ناش اپنا پھینکتا تھا ابھی ناش کا میں یہ کہوں کہ اس کی بس مین ایک ہی ریکویسٹ تھی کہ آکے مجھ سے بات کر لو جو پتہ نہیں سب کرنے کو تیار نہیں ہو رہتے اس کے بعد آیا بھئی چاہت کا مدہ جاں پر اممہ بہت زیادہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے کہ چاہت بچی میں خلافی تھی میں نے ترسا ہے پہلے میں نے کہا اللہ چاہت بڑی کمین نہیں ہے بڑا انہوں نے فیصلہ کیتا چاہت نے کیتا ہی ہم کھانا نہیں کھائیں گے سارے کھائیں گے کھائیں گے سارے کھائیں گے بچی شہرم جی نہیں ہوتے اے مرکے حالات ہیں جو کہ جا وہ جا کے بات کر رہی تھی کہ وہ جاں سے بچہ دا گیا کہ جاں تک ہوتا پہ ہے یہ ایگو ہے انہوں نے کھنا نہ کھنا نہ کھا بے جاں بچے نہ بچے نہ بے ابھیناس سے بات کرنے کے بعد کوئی مسئلہ ہار ہو رہا ہے اس میں کھانے کا مدہ کھانا چاہتا ہے اے انہوں نے بدماشی سی آر فین بھیرے میں نے بہتا نہیں کہ پڑے حلی ہے شریف انسان سمجھے سی اے ساری آگ گونے لائی انہیں کیا کہ کھانا رچہ ہاتھ اپنی دال بھرانے آئی پہلے چومنے چیز پکڑی وہاں سے سارا نے پانی ڈال دیا اندر مجھے بنے گا اور ہیما جی بیا گئی اتنا مجھے دکھ ہوا رہا تھا بہت ہی گندے درشت تھے اور رچک آ گیا پھر سارا نے اس پھار لیا انہوں ہاتھ پڑے چھوڑا انہوں نے تنکی کرتی کہ میں تو اس کو بچائی تھی چل بچائی تھی تمہیں انہوں نے بچائی تھی تھی پھر رچہ ہوتا کامی ہے میں انہوں نے کہہ نہیں ہوں ساری اوٹنا کارگیاں پہنے اس رچہ رکما تینوں نے آنا چاہیتا ایک طرف چاہت اس طرف سارا چوم اور ہیما یہاں پہ رچہ اور شہزادہ بھی پانچ لوگ آگے انہوں نے کہاں رچہ بغیرہ اس میں آنا نہیں بانتا تھا غلط بات تھی سمان آ جا کے دالے بات چپا رہا تھا اور چوم پہ مہران وہ چولے کا پکڑ کے چھوڑے وہ بھی چھوڑے چھوڑے چوم جیڑی نا کوئی تاسس چوم چار پانچ کتن کردھا چوم ملتا پہ شریف سی بولی سی چوم بولی پولی کوئی نہیں چوم جیڑی کتر ہے مساج کردی ہے ہاتھیاں جوان بنا دا رچہ دا انسان بنا دا وہ خاترناک طاردھا بڑی تی لیبر کی جوان تے خاترناک اس کے باپ دبارہ کھانا بنا لگتی چوم واپس آئی بات کرو ایک سکتے ہیں ہم پہلے بات کرے گا نہیں مجھے کھانا بنا بات 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 خون ڈکلا میرا خون ڈکلا میرا نہیں بنیا کھانا پھر کھانا دکھا خون میں آپ تے چھوڑی مارک کرنا چاہتی چاہتی ہے تو خاترناک چی تو دکھا دوبارہ کھانا بننے لگا دوبارہ آگی تھی دوبارہ کھانا اس کا روک دیا مجھے کھانا 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 بنا رہا یہ کی بھلا بکواس بات کو کرن کو بھی تھا کہ نہیں آخری پتہ میں پھنگوں گا اور وہی ایگو والی بات چلی تھی ایم پہ جا کرن مان بھی گیا خود تم نے میری ایگو کو فیٹ کیا میں اندر جاتا ہوں اس کی ایگو کو فیٹ کرتا ہوں ابھی کرن اور بناشر بات کی ابھی ہیما جی اگدم سے ذرا بھاوق ہو گئی آپ کیا لگا تنکے جس بات ہیما جی اگدم سے تم سب نے پاک کر دیا مجھے کھانے کی پیچھے مجھے کیا ہوا آگ لگی بستی میں ہیما اپنی مستی ہیما کی ایکٹنگ ایکٹنگ لگی مجھے شلپا جی روڑ تھی وہاں پہ ہیما آگی وہاں پہ تکر ہیما کی بھی ایک ہوگی پرفارمنس ایوکشن سے پہلے ہیما ابھی کرن نے مان بھی بناشر سے اور پھر ہیما کا ناشتے والا مدہ بن گیا کہ ناش کے کھانا لیا تھا آپ نے اپنی مردی سے نانس کیا تھا خود ہیما جی مستی کر رہی تھی بہت دیل کرتا پہتی پر میں بڑے خشی ہوئی ہے اپنی آرز پوری کر گئی انٹرنیچر ٹی وی ڈانس کرنے شلپا جی افسیت ہے ابھی ناش کے ساتھ شلپا جی اس مدہ کو چھوڑ ہی نہیں چھڑنا ہوئی نہیں چھڑنا وہ مدہ بھی نہیں چھڑتا وہ مدہ بھی نیمہ پہنت ہے جیدو بھی گال کرتا ہے اور وہاں پہ رجت کی اور ویوین کی لائی ہوئی کہ کوئی نہیں روک پائے گا تو بہت کچھ رکھ سکتا ہے ویوین نے کہا تھا آگے سے جو بھی آئے گا کھانا سب کو ملے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا رجت نے کہا دیکھیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آپ للکا رہو آپ للکا رہو دونوں کی بہت جنگ ٹائپ ہوئی بتماش بات آرہ جہز آرہ جہز رجت بتماش اپولوجی نہیں کرے گا مجھے اور میری انڈسٹری کے بارے میں ویرے کس نے تیری انڈسٹری نہیں کیا تیرے کارنوں کو اپنی دوکھ نہیں کرنے کہ ڈیومر سارا کچھ ہو گیا ہلک ہے بہا کہ سارا کچھ ہو گیا تو میں اکی میں امزلی جاؤنے اس کے بعد آیا بھی بیگ وائس اس سیزن کا پہلا ٹاس جو ایک سپونسر ٹاس تھا جانے کے لئے کنونس کریں گے پھر ٹیم بھی یہ کارے کرے گی اس کے بعد آیا بیگ وائس کا دوسرا ٹاس جو پھر سے ایک سپونسر ٹاس تھا اب میں کچھ کہنا چاہو گی آپ اور وہاں پہ کرن نے یہی ایک بات کہ ایشہ, آلیس اور ابھیناش میں ان میں سے پیار ہو گیا دو لوگ آپ کو لگتا ہے کچھ ایسے کچھ ہیں کس کو کس نے مجھے پچھلا ایشہ دیوڈا اچھا اس نے بھی کہ ایشہ کا ہو گیا اور جب بات ہم چھوڑیں گے میں نے دوسیا ان کو تیز کریں گے تو بڑا تاندب ہوگا اور یہ والا مدہ ہو گیا فائنلی ختم اور دن بھی ہو گیا ختم پھر آیا سیڈڈے اور آیا ویکنڈ کا آواز جہاں پہ سلمان خان نے ماری ایک دھماکر اور انٹری بہت ذرا سوالات تھے کہ سلمان خان اس ہفتے شوٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ سب کو شاید بتا ہو شاید نہ بتا ہو بہت جو بہت بڑی کانٹرویسی جل رہی ہے بابا سرکی کا جو مرڈر ہوا ہے اور وہ جو سلمان خان کے جان کے لگے دھمکیاں رہی جا رہی ہیں اور یہ ایک بہت بہت سوال تھا کہ سلمان خان اس سب کے بیچ میں دھمکیوں کے بیچ میں تھیٹس کے بیچ میں وہ شوٹ کریں گے کی نہیں کریں گے سلمان خان نے کہا میرے کمیٹمنٹ ہے میری مجھے اس کو پرانے بھانا ہوگا بہت ٹینشن میں دکھے بہت 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 تھی بڑی بات تھی تو بڑے وہ تھے ذرا آپ کس کہن چاہو گے لیو سو مچ سلمان اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کمنٹ میٹ کہہ دی نہیں کونٹ سلمان خان تھا ایک بات جو میں نے کمیٹمنٹ کر دی تو بھائے کر دی مجھے اتنی اچھی اتنی خوشی مجھے ہوئی اتنی اچھی اپیسوڈ تھی کہ میں سلمان خان کے لیے آگے دیوانی تھی اور دیوانی ہوگی پوری اپیسوڈ میں پوری انرجی کے ساتھ جو جو کوئی مددہ تھا جس طرح تھا ذرا نہیں مجھے لگا کہ سلمان خان مغرولایا کچھ کیتا ہے انجی کر رہا پوری جیسے ایک انرجی سے پورے جیسے سارے دل کے ساتھ تھا انہوں نے وہ بات میں دل کو بڑی دکھی کی انہوں نے بھی بات ایسا ہوتی نا عرفین وغیرہ کی انہوں نے کہا ہر کسی کا اپنا فیض ہوتا ہے مجھے یہ بڑی مشکل جو سارا کچھ ہے پر میرا اب ان کے ساتھ تہہ تھا میرا دل تھا نہیں تھا یہاں آنے پر میرا تھا کہ میں نے آنا ہے میں آیا ہوں آ کے آپ لوگ کے سارے مسئلے باتیں ان سب پر بات کر رہا ہوں لب یو سلمان خان سب سے پہلے انہوں نے تھوڑا سمیت دکھایا گھر میں کیا ہے کہ شلپا انہوں نے کہا تھا ہمیں کھانا نہیں کھاؤں گی اب انہوں نے الٹی آر تھی رو رہی تھی اور بہت ذرا بری حالت تھی پھر انہوں نے اب انہوں نے مانگیا پھر انہوں نے کھانا کھا لیا اور پھر سلمان خان نے اپنا سٹارٹ کیا سلمان خان نے شلپا کو تھوڑا پیار پیس سمجھایا کوئی مطلب ڈان ٹائمی کہا کہ سپورٹ دکھایا دوستی کے شاید ناتے یہ کھانا کھایا کر ایسے نہیں کرتے غلط بات ہے اور سلمان خان ابیناش کو بھی سپورٹ کرتے کہ آپ نے بہت بڑا اعظام لگایا کہ لڑکی سیف نہیں سلمان خان نے کہا کہ مجھے اپنا بھی یاد ہے مجھ پر اس طرح اعظام لگتے ہیں تو بہت یہ بری بات ہے وہ صرف بات کرنا چاہتا آپ سب کے ساتھ تو آپ لوگوں نے صحیح نہیں کیا پھر عارفین کی کلاس شروع ہی اور عارفین کی کلاس سوری میں اس میں عارفین میں پہنے میں خلاف بولی تھی بڑی لمبی کلاس کسی کو آپ پڑناون کرو گے وہ بنے اچھا بیٹا بہت شکر بیرے نے انہیں اردو نہیں آن دی اردو آن دی تو بھی راج گیا سی اڈی لمبی کلاس اڈی لمبی اینا ضلیل کیتاب پہ مذہب ایسے منبوت آیا ویرہ کیا کہ ویرے نے پڑنا تکسنا سی میرا علم بڑا بسی ہے سلمان خان نے کہا تُو ایسے بغمان رہے گا اللہ کار سکنا ہے کہ جھڑا تیرا تُو کسا انسان آجوگا تیرا علم نہیں سلمان خان کی ایک بات بگر تم نے ہاتھ ایسے کیا تھا ہاتھ ایسے کیا تھا اس کا مطلب کہ ہے سنجھاؤ سلمان خان کی انرجی سلمان خان اتنا خوبصورت لگ رہا تھا سلمان خان کے نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں سارا کی بات درستی بھی کہ ہمیں موق کیا جا رہا ہے ہمیں زلیل کیا جا رہا ہے میں نالا میں بھی تن زلیل کا نہ جانا ہوں سلمان خان کا تم لوگ اپنا ایڈبرٹائز کر رہے ہیں اپنے دھندے کو چلانے آئے ہیں سلمان خان بیرے دی بستی کار دھا پہا ہے سلمان خان بیرہ آزم کے بیرہ آرفین بیرہ ٹینشن نہیں لاندھا پہا میرے اللہ پہنو تکٹیلی بھلی 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 نہیں انہیں کوئی ناسا پھلائیں اور سلمان خان بولنے دی سلمان خان تو سلمان خائیں میں تن اپنی جتی لاکھیں مارنا چاہ نہیں پیا ضروری نہ تسیو چیز عملن کر دھاؤ تاثرات ہے اسی کہ میں تیرے بہت غصہ سلمان خان نے آپ کو سنڈے کو ریڈیم کیا سلمان خان بہت ایکسٹریم چل گئے تھے مائنڈ کوچنگ ہونی بات کو لے کر انہیں بہت مزاق اڑایا ایک حد تک بات کی ٹھیک ہے سلمان خان بات کو ختم ہی نہیں کرتی ہر چیز پہ سارا بی بی ہونے کے ناتے تھا بی بی ہونے کے ناتے کوئی نہیں کیتا وہ صرف اپنی ذات دناتا تھی وہ دی بھی یہی جوب ہے نا میں اداکار اس میں کام ہوگی تھی اپنا غصہ دی بھی نہیں بیچے بات کو ہنٹ بھی کیا تھا وہ بات کی مجھ سے بلوائی گئی اب مجھے بھی لگتا ہے ایک ایسا کچھ ہوا ہے کہ میکرز نے کہا کہ کہ ہم دماغ کھلنے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے کہا پھر با میں جو گھر میں بیتے ہیں ایرہی نے کہا کہ مجھ سے بلوائیا ایرہی نے کہا کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں سمجھ لگیا تھا اکل مند ویورز کو کہ ساری کہانی انہوں نے برمائی تھی کہ اس پہ کومنٹ کرو چاہتے کیا کہنا ہے اچھے کہانی بیچیں گے آپ کو ہی خوش ہوئی تھی سارا تھی بہت اپسیٹ سلمان کھان کے ساتھ جب سٹوڑی بتاتے تو ہم لوگ اپنا ایفردیسمنٹ کرتے واؤ ایک بڑی عمر کا آدمی اس کا کام تھا ہلکا بڑی عمر کا میں عجد انکہ میں بیرا کھانا تو کہا بیرا انہوں نے کہا اوہ دیمار پنجاز سال ہی زیادہ ہیں 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 سارا نے کہا کہ ایک ایک ایکٹر دوسرے ایکٹر کو لے کے بائس ٹھوڑ رہا ہے آرفین نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے کچھ اپنے میں کام کرنا ہے سالہ کے مددہ سیتھا کہ ہمارے ایشو کو ریسپیکٹفول مہنے میں ڈیل نہیں کیا گیا شلپا کا بڑا ایک ریسپیکٹفل انداز میں کیا گیا اس کے بعد سلمان آئے سلمان خان پھر شروع ہو گئے آفین کی کلاس پھر چلی پھر نے کہا کہ کوچ کو کوچ کی ضرورت ہی یہ بات کی گئی تھی اور یہ بات سلمان خان نے ٹھیک تھی کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی آفین بلا وجہ اس کو لے گئے سلمان خان کا آپ لوگ کو مچولی بات کرنی چاہیے آپ لوگ مائن کوچ ہو آپ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہو تو اس نے کہا میرے پانچ مائن کوچ ہیں سلمان خان بہت بہت گندہ کام کر رہے ہیں آپ میرے پاس ہو میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر جاکے آرفین اور سارا بڑی افسرکیس بات کو لے اور پھر اس نے کہا کہ پھر چھوڑ دیتے بات کو سارا بہت بھاگن ایو fontان نہیں قبل کریں مہت پیس مشکر کریں سلامان خان نے اپنے آپ کو redeem اس طرح کیا کہ مجھے لگا کہ پیچھے ٹیم نے بتا رہا کہ سلامان آپ نے بہت زیادہ کرتی سارا بہت جذباتی ہو رہی تھی اور باہر بھی آپ نیگٹیو دیکھیں گے تھوڑا زرہ اپنے آپ کو سنبھا لیں اور پھر سلامان خان نے بہت سارا سے مستی کیا مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے بستی کیا یہ سب مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھے انکلوڈ کر رہی ہیں سب چیزوں میں اور وہ مستی کرے تھے پیار پھینکے تھے مجھے اچھا لگا سویٹ لگا سارا سالا پیسی کہتے ہیں تو میں انہوں نے کہنے میں انہوں نے کہا کہ سارا نے کہا کہ میں پتہ نہیں ایسے کر دوں گے سلامان خان نے مجھے اٹک کری ہو وہاں میں چاہت پہ آیا کہ چاہت کرن کو پسند کرتی ہے پتہ نہیں ہاں کے نا مجھے لگتا ہے چاہت کو اس کے اوپر کرش ہے پا جو ہوئے چھنا اس والی اپیسوڈ میں میں انہا خوبصورت کرن لگا پیاسی مجھے کپڑے بہت آف لگے آف لگے جو بھی لگے پیسی اللہ کیے گا اسے لاکھدان سے آجی وہ جب بیٹھا پہ ہے ٹٹ شٹ جلا لگے پائی بلادہ سے جسلاں بیٹھا پہ سے ہونجی آگا تیاری نظرہ بھی ہو تانڈا پر رو میں رجت کا اور ویویین کا اپس انہوں نے کہا کامپٹیشن اگر میں اس طرح کی باتوں پر لگتا ہوگا کرن کو کہ میں ہونا چاہیوں کرن اور ویویین ہو رجت کو اینٹی ایمپورٹنس دے رہا ہے مزا بھی آنا تھی کیونکہ کرن اور دونوں جیڑے گھلے دوست نے تو آپ اچھے لاغ دے دونوں ملک چیز ملک کہی جاوے اس میں رجت کہاں سے آگیا کال کا بچہ رجت باتمیت بدماش رجت رجت سینسیبل گال کرتا ہے ذات سفیت صاحب نووے فیصو دو سینف دہشت گردی خوٹا مارنے بدماش ریاں کرنا کرتا ہے تو کرن بچہ سینسیبل باتیں کرتا ہے وہاں پہ کرنے تھوڑی اٹیک ہے ویوین پہ کہ ویوین تھوڑا لیزی کرتا ہے منپلیشن میں کنٹرولیبل ہو جائیں گی ویوین بھی گیوپ کری چکا ہے شاید مطلب منپلیشن کرتا ہے بڑا لیزی انداز میں کرتا ہے تو ان سارا کی کی تاسی جیڑی ایک پارٹی ان بان گئی ہوئی ہے جیڑی کے رجیدے خاکجیدے ملو پتہ جال گیا اور ساری پارٹی نے ادربائی سے ایک جیڑی سینہ ساریاں پوڑیاں جیڑیاں سینہ اور رجیدیاں ڈگھنیاں سینہ اور صرف اید دشمیل جیڑا ویوین نے وہاں ساتھا ہے ویوینج دا وہاں ساتھ پوڑیاں ڈگھنیاں ڈگھنیاں وہاں پوڑی کرمی سے ڈگھنیاں ویوینج جتنا سینہ بیوینج میں سے ڈگھنیاں ابھیناہ کارتا پیاں اڈگا رجید جتے کہ چیز ہے کیونکہ بہت ہوت ہے گھر پہ کھر کرن کو ملوکہ ملایا آپ کچھ کو چننا چاہیں گے مجھ سے بیوین کو چنے گا اس نے کہا رجید کو چنوں گا میرا وٹ ہوگا تو رجید کو ہوگا ٹائمورٹ نے حسن کیا اور رجید اس چاس کو جیت کر اس کے بعد سلماہ مسانوں پشید اپنا دوستی کامال رگھتے سارا کے ساتھ اور بہت زیادہ دوستی کی نا سارا ایک ساتھ مجھے اچھا لگا تم سے ہم دو بیگر لگن لے گا اس کے بعد رجت معافی مانگی ابیناش سب کے ساملے اور وہ بھی اچھا لگا مجھے ابیناش کو کسی بھی پرکار کا کہہ سکتے ہو برا لگا ہو اس کے لئے میں معافی جاؤں گا اس کے بعد بھی ویوین کو ملا ٹوئنگ مین آف دا ویک اور اس تھا یہ بات ہے مجھے لگتا ہے کہ کرن تھوڑے ہوتے ہیں کہ بھئی جب تاز تھا پہلے وہاں پہ ویوین اور ساتھ ہیں رجت اب ٹوئنگ میں دو ویک مل گیا لاد 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 تو کرن ان باتیں سوڑا تھا میں سوڑی تینانی مکہ ایک تین مارنا چاہنی پہی ہیں تو کس طرح کرن اور ویوین کو کس طرح تو ایسے میچ کر دیتا دونوں کی پرسنیلٹی ہر چیز نہیں بلکل نہیں ویوین شروع تو میرے گاہوں میں تنمی صالح دے سکتی کہ ایک ہیرو ہوتا ہے بھئی جیڑے سی شروع تو ہیرو سی کرن بچیا آپ کا جو بھی تھا کرن اس لئے سوڑنج کا نہیں تھا کرن رجت سے جلے کرن ابھی ناس کال کا بچیا سوڑنج سے نہیں نہیں بھی اپنا ہم کا میں سی مجھے نا کیا آنے ایسے اسیم نہ کریں وہ وہ شروع سے ہیرو تھا وہ نمبر وای ہے اور بچیا اس لئے میں نہیں تھا اس کے بعد اوٹو کرن بچیا اور گینگ آئے مستی مستی انہوں نے پھر لافٹری شیف کا سیگمنٹ ہوا جہاں پہ انگیتہ اور وکی بھائیا آئے مجھے رکھا کہ وہ مزاق میں کرتے وہ نا وہ جو لیڈے ہیں اسے میں لیڈے تھے موطانی صاحب بہت فیک لگا سی پاہ رہاں گھو سادہ ہے کہ پانچ منی آج پہ لڑائی کرنا کہ مانکو ایسے نہیں کری مانکو ایسے نہیں کری مانکو مانکو یہ نہیں کرتا اب دے وکی بھائیا کا ایک دامہ آ رہے ایک ایسے کی طور پہ یہ بھی لہے لکھا یہ بھائی دیس اونے پڑے لو دی وہ وہ آج پہ کھانے گا ٹاکو پہ کرن کی اور ابھیناش کی رائی ہوئی مجھے کرن کی سب سے مزاق مجھے کرن کی سب سے مزاق رائی جب ہوتی ہے ابھیناش اٹھ کر آتا ہے کرن کہتا ہے سب بیٹھ جاؤ اس سے کچھ ری کرنا اسے پتا ہی لڑکا بھگ باست گھوٹ کے پی کریں اسے بتا ہمارا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا تو وہ بولتا رہتا ہے اور کرنے نے بہت اٹیک کیا کہ تیرا پاپا بہت زرا کٹیلی اٹیک ہوتے ہیں بہت زرا کٹیلی اٹیک ہوتے ہیں بہت بھی کوئی قصر چھوڑتا نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے میں ابھی جواب دوں گا اور ماہ سیبا ہے بولی کہ وہ ٹکلا ٹکلا کہتا ہے ذاتی اٹیک ہے اگر آپ کی کسی کی اس چیز میں کوئی اٹیک کرنا احسن ہوگی چیز کو نہیں کیجیڑا بچہ کیونکہ بچے ابھی ناشی منعہ کال بڑی بھول بلادی کیونکہ بچہ فول خوبصورت تھا کوئی کمی نہیں گی اوہ چیزیں جو کہتا ہے پھر ان کا غصہ چند ہے پھر انہیں بول رہا ہی ہے اور پھر ہوا بھئی اس سیزن کا پہلا اریکشن ہم سب مسکان کو بائے بائے کرے تھے مسکان بیڑا میں پچھل باری کہا سی کہ میں چاہتی مسکان رہے میں مسکان تو کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی کالا اے تو میں لگا ہے کہ بیگ بوس نے واقعی وہ کیا باعث کیا کہ مسکان ان کے چینل کی بچی تھی اس کو نہیں نکالا مسکان کیوں نہیں کریا مسکان تو کچھ کار دی نہیں کہ بٹائے وہ جیڑی ہمائیں ایڈی کٹیلی خطرناک سی ہیما سختہ اُلڑ دا بہکو مدہ وہ ان تسی کر رہا ہے ان دیندے سے تس کچھ کار دے وہ ان تس کار دا بھائے ہمائی ہوا بھگا جی بھی رہ گئے مسکان اور بھگا جی دونوں مسکان تو بلکلی کچھ نہیں کرتی نا بھگا جی پھر چلے دو جگہ بول دیتے ہیں اسی نور میں ہمارا شو ہوتا ہے ختم امید گاتیا آپ نے شو کو پسند کیا ہاشٹیک فیڈ بے کارنر ہاشٹیک یوٹیوب پہ چانل کو سبسکرائب کر لیں ہیتہ بیل آئیکن اور دیکھتے رہیں اممہ ٹی ویر میں ہیں